ایک کرونا کی دوایا بڑا وقت ہے پایا چنگا چانہ نے کھا پایا سجنا میں نس پج کر دی پیراں ہائے میں نس پج کر دی پیراں ازرین ہم یہاں ایک تبلیغی دورے پر نکلے ہوئے ہیں میرے ساتھ حافظ چھوئی موئی ہے آپ کو پتہ ہے مسجدیں بند ہوگی ہیں مسجدیں ویران ہوگی ہیں گھانہ کعبہ پر لوگ ڈاؤن ہوگی ہے اور آپ میرے گا رہا کہ مجھے تبلیغ دے رہے ہیں آپ کی کیسی مجال ہوئی یہاں نہیں آ رہی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ ویرس پیلیاں تو آئے تب کیسی تبلیغ کر رہے ہیں تو جب بیس ہزار پیہ دیا ہے وہ بھی نہیں واپس کرو میڈیا کے سامنے ہمارے خلاف نہیں بولنا میرے بانی آتیا اچھا چل پاؤں کبھی صحیح ہم آپ کو حج اور عمرے کی جو ہے وہ ٹکٹیں فری ہر سال بھیجا کریں گے اچھا بہتی بلکل تین دن سے گھر میں ہیں بیغم نے برتن دھلا دھلا کے مت مار دیئے ان کی برتن بھی علیہ دہ کر دیئے ان کا بستر بھی علیہ دہ کر دیا اور یہ سارا غصہ ہم پہ نکال رہے ہیں آج آپی گوگل گوگل موکل گوگل گوگل جن ہلو آجا آجا کوئی کہہ رہا ہے کہ آبِ زمزم کا پانی پی لو کرونا وائرس نہیں لگے گا کوئی کہہ رہا ہے کربلا کی خاک لگا لو کرونا وائرس نہیں لگے گا کوئی وظیفہ بتا رہا ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافروں کے لیے وبا اللہ نے بھیجی ہے اور بند ہو گیا ہے کعبہ اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آبِ زمزم بغیرہ یہ پینے سے کرونا وائرس سے بچاؤ ہو جائے گا سادہ تبلیغ دا کامتے تھپ ہو گیا ہٹا کرونا نال اچھا کو ہو گیا اللہ حافظ جی جی آزرین ہم یہاں ایک تبلیغی دورے پہ نکلے ہوئے ہیں میرے ساتھ حافظ چھوئی موئی ہیں تو یہ بھی بہت تبلیغ کا کام کرتے ہیں ما شاء اللہ تو آج ہم جا رہے ہیں اس ایریا میں آئے ہیں اس محلے میں کچھ لوگوں تک کہہ نہیں ہم جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ناظرین آئیے چلتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں ان صاحب سے ندوی صاحب ہم جہاز میں جائیں گے کہ بس میں جائیں گے نہیں ہم یہ اللہ کی رامے نکلیں اس میں مشکلے تو ہوتی ہیں نا تو اس میں کہیں پیدل چلنا پڑتا ہے کہیں بسوں پہ جانا پڑتا ہے کہیں پہ سائیکل رکشے پہ جانا پڑتا ہے آئے اللہ میں تو سمجھتی ایزی جٹ میں ایزی ہو کے جائیں گے نہیں کوئی ایسی بات نہیں جب ہم تبلیغ سے واپس آئیں گے نا اگر آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو میں آپ کو دباؤں گا آپ کا مساج کروں گا اچھو چلو چلتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم چلتے ہیں جی السلام علیکم اسلام علیکم کوئی گھر پہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہیں ہم آئے ہیں جی تبلیغی جماعت کا وقت ہے ہمارے ساتھ یہ حافظ بیموئی ہے میں ندوی ہوں میان زفر ندوی تو ہم تبلیغ کے سلسلے میں آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے رستے کا جو پیغام ہے وہ سنیں تو بات یہ ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز جو ہیں وہ پڑیں ہم قریبی مسجد میں یہاں پہ ہمارا پہراؤ ہے قیام ہے ہمارا تین دن کا وہاں پہ تو آپ وہاں بھی آئیں تو ہم آپ کو نماز کے جو ہیں طریقہ سارا آپ کو بتائیں گے خیریت کی بات بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں آجائیے ادھر آجائیے ہم تھوڑا سانی آپ کو ذرا سمجھانا چاہتے ہیں کہ ارکان اسلام پہ عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جو ہے آپ اچھے مسلمان بن جائیں گے تو نماز کا طریقہ سرکار جو ہم آپ کو بتاتے ہیں آہ طلاوتِ قرآن حفظِ قرآن کے حوالے سے مختلف وظائف جو ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ کی تربیت ہوگی تو آپ ایسا کریں جی تو آپ آنی جو ہے ہمارے وہاں پہ مسجد ہے آپ کے ارئے میں تو ہمارا تین دن کا قیام ہے تو آپ وہاں پہ آئیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے نا کہ کرونا وارث دنیا میں بھیل گیا ہے آپ کو پتا ہے مسجد بند ہو گئی ہے مسجد ویران ہو گئی ہے خانہ کعبہ پہ لاک ڈاؤن ہو گئی ہے اور آپ میرے گا رہا کہ مجھے تبلیغ دے رہے ہیں آپ کی کیسی مجال ہوئی میں آپ ہی انکاؤنٹر ٹیم کو فون کرتا ہوں اور آپ کا یہ سیاستہ بند کرواتا ہوں نہیں یہ آپ لوگ آپ لوگ بیماری پھیلا رہے ہیں دین نہیں پھیلا رہے ہیں میں آپ کو ابھی میں نائن نائن پر فون کرتا ہوں مجھے ہم تو اللہ کی بات کرنا ہم دین کی بات کرتے ہیں گھنے کی تینو خانسی آرہی ہے شرم نہیں آرہی تو وارث پھلا رہے ہیں تینو خیят نہیں آرہی تینو پتا نہیں ہyst اور وارث پھلا رہے ہیں لوگا انو موت اس طریقے لے گا یہ کیا ہو رہا شرم خیجات لوگا انو کارانچ بند رہے ہیں XL کو تبلیغ کیا ہو رہا ہوتنا ہạiu میں گھر میں آرام سے خکوبان نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے گئیں کہ باہر نہ نکلیں لوگوں سے یہ آئے ہیں میرے سے مسافہ کرتے ہیں سلام دیتے ہیں وائرس پھلاتے ہیں اس کے بعد مجھے مسجدوں میں لے کے جاتے ہیں سلام کرنا تو فرض ہے نا آپ کو پتا ہے آپ کو تو خانسی آرہی ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے جب اللہ کے رستے میں لکلتے ہیں تو بیماریاں اللہ شفاہ دینے والا ہے آپ اسلام کے لئے دین کے لئے کہاں نکلیں آپ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے نکلیں آپ تو دیوبندیت وہابیت کو پھیلانے کے لئے نکلیں کس نے کہا ہے آپ کو کہ اس وقت بیماری پھیلانے کے لئے آپ جانتے ہیں یہ اسلام کے نام پر دشتگردی پھیلانے کے لئے ہیں اور اس وقت تو جس پر یہ کرونا وائرس پھیلانا ہوا ہے حکومت نے صاف صاف یہ احکامات دیئے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ دور رہے ہیں ان کے اپنے ٹیسٹ کروائے جائیں یہ لوگ دیکھیں یہ بندہ خود خانسی کر رہا ہے اور یہ لوگوں میں بیماری پھیلانے کے لئے ہیں دشتگردی پھیلانے کے لئے ہیں یہ لوگ یہ نکلنا ہے گھر گھر جا کے بیماری پھیلانے کے لئے ہیں نہیں آپ کر کے آ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کرونا وائرس کتنا ڈینجرس ہے یہ بندوں سے اللہ مالک ہے آپ دین نہیں پھلا رہے ہیں آپ دند پھلا رہے ہیں انسانیت کے بیسے قاتل رہے ہیں ہمیشہ انسانیت کو انہوں نے قتل کر دیا ہے یہ انہوں نے نیا انداز نکال آئے لکھلو قارت کری کا یعنی بیماریوں کو لے کر لوگوں کے پاس لے جا رہے ہیں اور یہ تبلیغی جماعت اس نے ابھی تک جو ہے وہ اپنی یعنی جو جماعتیں جو نکلتی ہیں وہ ابھی تک بند نہیں کی اور لوگوں کو بھیج رہے ہیں یعنی سراسر یہ حکومت کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں اور یہ یعنی پہلے بھی یہ وہاں بھی انسانی قتل و غرط میں ملویس رہے ہیں ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں تو ان کو سختی سے روکا جائے یہ کس طرح سے علاقوں میں یہ گھوم رہے ہیں جبکہ ان کا اپنا جو ہے وہ یعنی ٹیسٹ نہیں ہوا ہوا ہے جب ان کو خود بھی پتا ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے دین کی وجہ سے آپ کیسے بچ جاؤ گیا آپ تو اور لوگوں کو جو ہے وہ یعنی قتل کر رہے ہو دین کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کو کیا بہار ہے کیا آپ کو خانسی آ رہی ہے آپ کو بہار ہے اپنا چیک کروا ہے آپ دیکھیں ہم سفر میں مسلسل رہتے ہیں تو خانسی اور بخار تو ایک معمول کی بار ہے شرم آنی چاہتے ہیں کہ انہوں بغیر اللہ شرم ہے یاری تر نہیں یہ بالکل دین کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کا کام ہے انسانیات کی دشمنی ہے یہ اگر ان کو کوئی بیماری ابھی ہے بھی نہیں تو ممکن ہے کہ کسی اور کی وجہ سے ان کو لگ جائے یا ان کی وجہ سے کسی اور کو لگ جائے یہ دیکھیں آپ بلکل آپ دیکھیں یہ صرف اس بیماری کی وجہ سے نہیں صرف اس بیماری کی وجہ سے نہیں یہ جو فتنہ وحابیت ہے اسی کی لانت کی وجہ سے پاکستان اس وبا کی ضد میں آیا ہے یہ ان صرف ناپاک وجودوں کی وجہ سے آیا ہے دیکھیں ہم مشکت کرتے ہیں کتنی دور سے ہم چلتے ہیں یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں کتنی دور سے آئے اتنی مشکت سے ہم آئے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بین کیا ہوئے لوگوں سے ملنا لوگوں سے دور رہنا اور آپ لوگ گھر بھر جا کے بجائے اسلام پھلانے کے آپ لوگوں کو بیماریاں پھلا رہے ہیں آپ کو شرم بڑھا ہے خانہ کعبہ بند ہو چکا ہے سب کو معلوم ہے مزید نبی میں بند ہو گئی ہے تو آپ کیسے اللہ کا پیغام ہے اللہ کی پیغام آپ کا یہی کاروبار ہے آپ کا یہی کاروبار ہے مطامہ بالا کو فون کریں فوراں ان لوگوں کو گرفتار کروایا جائے ان کو فوراں ان لوگوں کو پابند کروایا جائے ان کی تمام سرگرنیوں پہ پابند ہی لگائی جائے یہ لوگ بیماری پھیل آ رہے ہیں یہ لوگ گمراہی پھیل آ رہے ہیں یہ لوگ فتنہ وحابیہ پاکستان پر لانت ہے بیماری اور خوف و حراس پھیل آ رہے ہیں لوگوں میں اور یہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں اور ان کو ایف آئی آ رہے ہیں کہٹے جائیں ان کے خلاف یہ تبلیغی جماعت کے لوگ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور قوم کے بھی مجرم ہیں ہم تو بڑے خلاف سے اللہ کی مستاخ ہیں ماشرے کو موت کی طرف لے گا جا رہے ہیں اور آپ پولیس کو کال کر کے ان کو پولیس کے حوالے کریں پولیس کو بتائیں کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے علاقے کے اندر ایک تبلیغی جماعت کے لوگ گھوم رہے ہیں دروازوں پر دستاقت دے رہے ہیں اور لوگوں سے محل جول کر رہے ہیں دین کے نام پر تبلیغ کے نام پر یہ علماء تبلیغی آپ کو آئیسولیٹ کی ہوئے ہیں اپنے گھروں میں ہیں یہ صاحب جو ہیں وہ اپنی نوگری پر نہیں گئے یہ اپنے گھر میں آئیسولیٹ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اور یہ ان کو کٹ کٹ آ کر دروازہ کٹ کٹ آ کر گھر سے باہر لہ کر گئے ان کو لگا رہے ہیں ان کا ماضی میں بھی یہی کردہ رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی کاروباروں سے نکال کے بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کے لے جاتے ہیں یہ علماء ہماری تبلیغی جماعت میں خیلات ہیں آپ کو شرم ہم نے بے نقاب کیا ہے نہیں آپ کو شرم آنی چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ آپ بیماریاں پھلا رہے ہیں آپ کو سب کرنا چاہیے اور آپ آگے سے بحث کر دے جا رہے ہیں اس کے زندگی خطرے میں ڈال دی انہوں ہاں جا کے یہ نا دا بزنس ہے تبلیغ دے بانے لوگوں نے جہادی ترغیب دے دے رہے ہیں پاپ پاپ پانے کے لوگوں نے مارو یہ تو میں آپ سے نماز کی بات کی ہے ابھی تو مجھے بخار بھی چاہ رہا ہے میں نے کام پہ عرام کر رہا تھا میں نے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں نہیں آپ کو یہ نازہ نہیں ہے کہ آج نماز کی بات کی ہے قرآن پاک کی تلاوت میں بات کی ہے نہیں یہ آپ کو دین کی بات کر رہے ہیں لیکن آساسات بیماریاں پھلا رہے ہیں دین تو فلا کا کام ہے یہ بندہ یہاں پہ کرونا ورس پھلا رہے ہیں کرونا ورس پھلا رہے ہیں ہم چلتے ہیں یہ بندہ جو ہے یہاں پہ تبلیغ کے نام پہ گرگر جا کے بیماریاں پھلا رہا ہے ہم اللہ کا پیوان دے رہے ہیں اور اس بندے کو انہوں نے انفیکٹ کر بھی دیا ہے یہ ان لوگوں کو آسلیشن لے جائیں یہاں سے آپ نے اپنے شیفٹی کریں پلیز آپ ایسی کریں اس کو پوچھو تو صحیح اس کو علامت ہے نہیں یہ کرونا ورس نہیں آپ کو بخار ہے نا ہلکا سا ہے بخار ان کو فلو بھی ہے اور ان کو خانتی اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اللہ کا پیغام دینا آپ کو اندازہ نہیں کہ زورپاک جب تاؤن کا پھیلی تھی کیا انہوں نے صحابہ کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے انہوں نے بولا شہر سے باہر نہیں جانا اور آپ کیا کر رہے ہیں ہم سپڑے دنوں سے کر رہے ہیں خانہ کعبہ جو بند کر دیا گیا ہے تو کیا آپ کی تبلیغ اس سے بڑھ کر رہے گیا اگر ہمارے چالیس دن کا چلیس دن شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے لے جو ان کو پولیس میں لاکڈون کرو اور ان کو ایسا ایسلیشن میں کرو یہ دین کے نام پہ جو ہے وہ بیماریاں پھلا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اگر کوئی بھی جماعت دیکھیں اپنے علاقے میں تو فوری طور پر پولیس کو متعلق کریں اور یعنی ان کو پولیس کے حوالے کریں ابھی تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اسلامباد کے علاقے بھارہ قوم میں بھارہ تیرہ افراد تو مشتمل تبلیغ جماعت جو تھی وہ تبلیغ کے بہانے عوام الناس سے رابطہ کر رہی تھی اور جب ان کو پولیس نے پکڑا ہے میڈیکل چیک اپ ہوا ہے ان بارہ میں سے پانچ یا چھے افراد اور لیڈی کرونا وائیسی سے متاثر ہوئے ان کے ٹیسٹ پوزیٹیف آئے ہیں اور جس جگہ سے وہ نکلے ہیں جس مرکز سے جس تبلیغی جماعت کی مسجد سے وہ نکلے ہیں اس جگہ سے لے کر وہ سارا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو چاہیے نا کہ جب ایسے لوگ آپ کے گھر پہ آئے تو آپ فوراں بجائز کے ان کو انڈرٹین کرنے کہ فوراں پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ایسے لوگ دین کے نام پہ کھلوار کر رہے ہیں دین کا نام برباد کر رہے ہیں اور بیماریاں پھلا رہے ہیں گھر پر جا کے پوری قوم کو میں انفارم کنا چاہتا ہوں اگر آپ کے گھر پہ یہ لوگ دستک کرتے ہیں اسی وقت آپ ان کو پہلا تو بات ان کو دروازہ نہ کھولیں اگر دوسری بات یہ ہے اگر آپ کو زور جب اتسی کرتے ہیں تو بلا ججک کے آپ وان فائف کو فون کریں پولیس کو اطلاع دیں کہ یہ لوگ قوم کو نقصان بچا رہے ہیں دین کے نام پہ اور میں آپ کے اخبار کے توسط سے پاکستان کے عوام اور دیگر لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے پولیس کی اوپر اس بات پر زور دیں انتظامیہ پر حکومت پر اس بات پر زور دیں کہ جہاں انہوں نے آفیسز بند کروائے ہیں اور مارکٹیں بند کروائی ہیں وہاں پر ان سب سے بڑھ کر اجتماعیت کی جو جگہ ہے وہ مساجد ہیں فیل فور پہلی فرصت کے اندر جو ہے پاکستان کی تمام تر مساجد ہوا وہ شیعہ کی ہو سنی کی ہو دیوبندیوں کی ہو وہابیوں کی تمام تر مساجد کو فیل فور بند کروایا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں جس طرح خانہ کعبہ میں بھی ہو رہا ہے خانہ کعبہ سے بڑھ کے تو نہیں ہے نمازد نہیں ہے اگر خانہ کعبہ کو لکڈاؤن کر دیا گیا ہے اتیاد کی طور پر تو ہم کو بھی جو ہے اتیاد کرنی چاہیے تو یہ کہنا کہ جی یہ مذہبی معاملات میں یہ نہیں چلتی تو ایسی بات نہیں ہے اور حضور پاک کے جس طرح اکامات ہیں اس زمانے میں جب وبا پھیلی تھی تو حضور نے بھی اسی طرح آئیسولیٹ کیا تھا اس زمانے کے حساب سے کہ کوئی اس ٹاؤن سے باہر نہیں جائے گا اور اسی طرح باہر کا بندہ جو اندر نہیں آئے گا یہ سب چیزیں ہیں یہ مذہب میں ہم کو سکھائی ہوئی ہیں یہ خامخائی میں مولوی لوگ جو ہے نا ہم کو گمراہ کرتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ تمام مقاتل فدر کے جو علماء ہیں وہ اس بات میں متفق ہیں کہ جو مساجد ہیں ان کو بند کرنا چاہیے اور جو تبلیغی جماعت کے لوگ جو گرگر جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بجائے اپنے فرقے کی دعوت دے رہے ہیں ایک تو دوسرا یہ ہے کہ بیماریاں پھلا رہے ہیں ان کو بھی بین کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے بیماریاں پھلا ہی جائے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا احجاز بھائی ممبئی سے بتا رہے ہیں کہ ممبئی میں آج ڈیتھ ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور وہ بندہ اس کا تعلق ہے تبلیغی جماعت سے اور وہ فلیپین سے جماعت کے ساتھ واپس لوٹا تھا انڈیا وہ جماعت کے ساتھ گئے ہوئے ہیں دیکھو بھئی دین کا کام کرنا اچھی بات ہے دین کا کام کرنا جو ہے سواب کا کام ہے خدمت خلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حالات اور واقعات کو بھی مدد نظر رکھنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے آپ کے احکامات ہیں اور دین ہمیں ایک دوسرے کی زندگیوں کی حفاظت کرنا بھی سکھاتا ہے یہ اندھاپن دین سے جڑا ہوا نہیں ہے جو اندھاپن آج تبلیغی جماعت میں نظر آ رہا ہے ندوی صاحب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو کرونا وائرس کی سمٹمز ہیں اس کے باوجود آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا اور آپ نکل گئے آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کو اس طرح کے سمٹمز ہیں ہم نے تو یہی پڑھا ہے جی کہ بیمار ہوں تو آپ کو شفاہ اللہ دے گا اللہ کے رستے میں اگر ہم کام کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں تبلیغ کرتے ہوئے اگر ہم مر جاتے ہیں تو وہ شہید کا رتبہ ملتا ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا یہ فرمایا ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی چلے جائیں اور لوگوں کو بھی بیمار کریں ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی اپنی بیماری ہے اور کسی اور کو خطرہ نہیں ہے آپ کی بیماری سے تب آپ کا جانا کچھ اور معنی رکھتا ہے لیکن ایسی صورت میں جب عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ کسی کی بھی جان جا سکتی ہے اس وائرس کی ذریعے تو آپ کو ایسے موقع پر تو احتیاط برتنا چاہیے تھی جب خانہ کعبہ کو لوک ڈاؤن کر دیا گیا ہے مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو رہی ہے جب ان مقدس ترین جگہوں کو لوک کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پر پبلک گیترنگز نہ ہو لوگوں کو یہ بیماری نہ لگے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تبلیغی کام جو ہے وہ خانہ کعبہ کے تواف سے وہاں پر جو نماز ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ایک ہزار کا ثواب ہے ایک لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس کے باوجود خانہ کعبہ کے ہی وہ ایکٹیویٹیز بند ہیں اور آپ نے اپنی تبلیغ کی ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہوئی ہیں اور آپ دین کو توڑ مرور کر کے پیش کر رہے ہیں کہ اگر ہم بیماری کے حالت میں تبلیغ کرتے رہے اور اگر ہم مر گئے تو ہم شہید ہوں گے ایسا تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ کو ایسی کنٹیجیس بیماری لگی ہوئی ہو اور آپ جا کے لوگوں کو بیماری لگانا شروع کر دیں تبلیغ کے نام پہ یہ تو انتہائی احمقانہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بیماریوں کے لیے کیا فرمایا کیا حضور کے دور میں کوئی ایسی وبا پھیلی ہے تو اُس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاحی عمل تھا معاشرتی وہ کیا تھا اُس کے اوپر آپ لوگ گفتگو فرمائیے سب سے پہلے میں عبدالغفر علوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں اس حوالی سے جو ہم نے سنا ہے یعنی اُن کے دور میں بھی ایسے وبا پھیلی تھی تو انہوں نے بھی جس کو آج ہم لگ ڈاؤن کہتے ہیں یہ لگ ڈاؤن کی ایک اُس زمانے کی قسم ہے انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ شہر سے باہر نہیں نکلے گا ایسی طرح دوسرے شہر سے جو ہے وہ بندہ یعنی اُس شہر میں نہیں آئے گا تو یہ لگ ڈاؤن کی مثال ہم کو یعنی مذہبی کتابوں میں بھی ملتی ہے یہ تو یعنی اولین شرطیں اگر آپ جب تک اس کو بریک نہیں کریں گے آئیسولیٹ نہیں کریں گے بیماری یہ پھیلتی جائے گی کیونکہ یہ عام بیماری نہیں یہ وبا ہے یہ فوری طور پر یعنی کانٹیجس ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے تک لگتی ہے ایک بندہ دوسرے شہر سے اگر آیا تو وہ کیریئر بن جاتا ہے وہ واپس زائے گا اپنے شہر میں پورے شہر کو وہ بھی بیمار کرے گا تو آئیسولیشن جو ہے نا یہ سب سے پہلا یعنی شرط ہے اور یہ مذہبی حکامات میں بھی یعنی ہمیں ملتا ہے اس کا حوالہ الوی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج انہیں سوبہ سندھ میں لاکڈون کیا اس کے باوجود مسجدیں بند کی اور لوگ مسجدیں بند ہیں اور روڈ کے اوپر باج ماز پڑھ رہے ہیں اتنے زد کیوں ہیں لوگوں کے اندر بس یہ اس کو جہالت کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں یعنی لوگوں کو اپنا جہالت بلکہ ہٹ دھرمی ہٹ دھرمی اور زد بلکل اس میں عوام سے کہیں زیادہ مذہبی جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے ان کی انانیت ہے ان کی روٹی روزگاہ جو ہے بند نہ ہو جائے ان لوگوں کی روٹیاں مساجد سے وابستہ ہیں جو وہاں پر اپنا مسجد کے نام پر اللہ کے نام پر یا اسلام کے نام پر روٹی اپنے حلوے مانڈے چلا رہے ہیں ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر مساجد بند ہو گئیں تو پھر ان کا روٹی روزگار کا کیا ہوگا اب ندوی صاحب جو دین کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں در حقیقت نہ تو ان کی تبلیغ کا دین سے کوئی تعلق ہے اور نہیں اللہ سے ان کی تبلیغ کا کوئی تعلق ہے در حقیقت یہ اپنے مذہب دیوبندیت اور وہابیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کو تبلیغ روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنا ایمان اپنا یقین متززل ہوتا و نظر آ رہا ہے لیکن یہ کیونکہ جہالت پر مبنی ہیں ان کے تبلیغی جماعت کے وفود کے اندر اکثریت ایسی ہے جن کو بالکل بھی میڈیکل سائنس کا یا دنیاوی علم نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ فقط جو پٹی ان کو پڑھا ہی جاتی ہے مساجد کے اندر مدرسوں کے اندر یہ اُس ہی لکیر کے فقیر بنے ہوئے پھرتے رہتے ہیں جمیل صاحب کی دعا سنی ٹیلی ویشن پر اور ان کی وہ بہت روئے تاریخ جمیل صاحب اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کتنے انسان مر گئے ہیں یہ پریشانی نہیں تھی ان کو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا دعا کا دعا میں کہ خانہ کعبہ بند ہو گیا ہے اس کے اوپر ان کا برا حال تھا اور وہ اللہ سے اللہ کے گھر کی سفارش کر رہے تھے کہ اللہ تیرا گھر بند ہو گیا ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے یعنی اللہ کو پرواہ نہیں ہے اپنے گھر کی تاریخ جمیل صاحب کو اتنی پرواہ ہے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں نہ جانے یہ گھنٹا روئے ہیں ڈیڑھ گھنٹا روئے ہیں عجیب و غریب کہانی ہے ایک مذہبی سکولر جو ہیں یہ جو مولوی ہیں کیا ان لوگوں کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہائیجین کا بتایا ہے کیا ان لوگوں نے حدیثوں میں نہیں پڑا ہے جبکہ ایک حدیث تو پوری دنیا میں ہر مسلمان جانتا ہے بچپن میں کتابوں میں پڑا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان یہ بتایا جاتا ہے اس کے باوجود دنیا کی گندی ترین قوم مسلمان ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے جس دین نے جتنا زیادہ صفائی پر توجہ دی ہے اُس دین کے پیروکار اتنے ہی زیادہ گندے ہیں آپ پاکستان میں چلے جائیں پاکستان کو چھوڑیں ایو اے میں چلے جائیں مساجد میں جب آپ وضو خانے کی طرف جائیں گے تو اتنی بدبو ہوتی ہے وہاں پر ہمارے لوگ پاکستان میں پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں جو پبلک سنکھ وغیرہ لگے ہوتے ہیں اگر آپ کہیں سفر کریں تو وہ ٹانگ رکھ کے بیسن میں ٹانگ رکھ کے وہ وضو کرتے ہیں کتنی غلاثت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کو تو اتنا حکم دیا ہے صفائی کا کہ بھئی آپ خود بھی صاف رہیں اور آپ اپنے جگہ جس جگہ رہتے ہیں اُس کو بھی صاف کریں لیکن آپ دیکھیں جا کے پاکستان میں کیا حال ہے اپنا گھر سے کچھرا صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں گھر کے ہر آدمی اپنے گھر سے کچھرا صاف کر کے باہر گلی میں پھینکے گا تو وہ دوبارہ گلی میں گھر میں آ جائے گا نا اسی طرح بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں لوگ مر بھی رہے ہیں اور پھر آپ نے تبلیغ جماعت کا جو ایٹیچیوٹ دیکھا ہے اِس کو کیا کہیں گے جہالت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے یہ فٹ نہیں ہو رہا اِس کو کیا کہیں گے آپ بے حصی کہیں گے ہٹ درمی کہیں گے یہ ہٹ درمی ہو گئی نا یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کرونا وائرس کے مریض ہیں اُس کے باوجود آپ تغلیق پہ جا رہے ہیں جتنے جتنے لوگوں سے آپ ملے اُن سب کو لگ جائے گی یہ بیماری اور جتنے بھی لوگ پھر اُس بیماری سے مریں گے آپ قاتل ہوں گے آپ یہ حکامِ بالا کیا کر رہے ہیں پاکستان میں یہ کیوں نہیں لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے تو مسجدیں کیوں نہیں سیل کی ہیں کیا کوئی مسجد پاکستان کی خانہ کعبہ سے مسجد نبوی سے افضل ہے بھئی جب خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا ہے مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا ہے تو آپ کے ملک کی مساجد کیا ان دونوں مساجد سے بھی زیادہ افضل ہیں جو بندی نہیں کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں بند کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کہ تبلیغی جماعت میں جن کو کرونا وائرس کی بیماری جن پر ثابت ہو چکی ہے اور وہ جا رہے ہیں کیوں نہیں آپ لوگ پابندی لگا رہے ہیں ان کے اوپر کیا آپ پاکستان کے حکمران اس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں یا لوگوں کو مروانی کے لیے بنائے گئے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے بڑے ہی دکھ کی بات ہے جی پاکستان کے حکمران طبقے میں بھی ان لوگوں کی پشت پنائی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ایک حدیث بیان کی بلکل صحیح ہے اتحارت و نصف الایمان ہر مسلمان بچے کو پڑھا دیا جاتا ہے لیکن ان کی ہٹ درمی آپ یہ دیکھئے کہ یہ لوگ دین کا کام کرنے کا یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس میں ینفع الناس کہ تم میں سے اچھا انسان ہو جو دوسرے انسانوں کا بھلا چاہے اگر ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے کتنے ہزاروں سیکڑوں لوگ جو ہیں وہ خاندان برباد ہو جائیں گے اور لوگ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے تو یہ کبھی بھی نہ کرتے لیکن اصل میں ان لوگوں کے اوپر کیا چیز سوار ہے کہ جو پیسہ ان کو ملتا ہے اور جو فتنہ وحابیت انہوں نے پھیلانا ہے جس کی وجہ سے کہ پوری دنیا جو ہے نا تمامی عذاب آیا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ ہمارے اندر ایسی کیا بات ہے آپ مخالف فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ہمارے لاکھوں کے اجتماع سے خائف ہیں تبلیغی جماعت سے بیرون ملک سے پوری دنیا سے کاف لے آتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی جماعت کی جتنی بھی کوششیں ہیں کھاوشیں ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آپ اس بات کو جسٹیفائے کیسے کریں گے ندوی صاحب کہ آپ کو اتنی محلق بیماری لگی ہوئی ہے آپ کھانس رہے ہیں آپ کو بخار ہے اور ایسی حالت میں جبکہ یہ اتنی انتہائی کنتیجیس بیماری ہے جس سے آپ ملیں گے جس کے آپ پر تھوک جائے گا اس کو یہ بیماری لگ جائے گی جس سے آپ ہاتھ ملائیں گے اس کو یہ بیماری لگ جائے گی ڈیر میٹر سے کم فاصلے کے اوپر کھڑے ہو کر اگر آپ اس سے بات کریں گے اس کو یہ بیماری لگ جائے گی لیکن آپ ان تمام چیزوں کو بالہ پشت رکھتے ہوئے آپ مصروف ہیں اور لوگوں کو بیماری لگائے چلے جا رہے ہیں اس عمل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خدمات نہیں ہیں دن کے لئے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بیماری کتنی محلق ہے ڈیرڈ میٹر سے فاصلے کے کم فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ کسی سے بات کریں گے تو اس کو یہ بیماری لگ جائے گی اگر آپ نے اس کو ٹچ کیا تو اس کو یہ بیماری لگ جائے گی اس کے باوجود بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے انسانوں کی آپ نکل گئے ہیں تبلیغ کرنے آپ کے برابر میں جو آپ کا ساتھی ہے تبلیغ میں جا رہا ہے اس کو بھی بیماری لگ جائے گی ہو نہیں سکتا کہ اس کو نہ لگے یہ آپ نے کیوں کیا اس کا جواب دیجئے یہ نا نو پیچھوں پیسہ مل دا یہ نا نو پیچھوں پریشر سعودی عرب دا کہ تسی اپنے مشن دا کام نہیں چھڑنا پالا کچھ بھی ہو جائے یہ تیار کنہ تینو پیسے پیسے مل رہے تو لوگان دی زندگی نال کھیل رہے تینو کنی عمر ہے تیری تیری کنی عمر ہے تینو اپنی زندگی دی پرواہ نہیں تو دوسرے ہن دی زندگی دی پرواہ کر لے ہم فیس سبیل اللہ نکلتے ہیں پیسے جلال اس میں نہیں نکلتے انہی بے حسید عالم ہے کہ دوسرے ہنو بماری جاگے وانڈ رہے ہیں تبلیغ دی آر ویچ کنی پیسہ تینو ملے ہیں تیری زندگی نالوں پیسہ زیادہ قیمتی ہے پیسے کے لیے نہیں نکلتے ہیں یہی باق تاریخ جمیل رات کو جو رو رو کے دعا کر رہا تھا باہر باہر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کسی سے پیسہ نہیں لیا میں نے کسی سے پیسہ نہیں لیا پیسہ ملتا ہے تو دعاوں کے اندر بھی تم ذکر کر رہے ہو اس بات کا چھوڑ کی تاریخ میں نے دین کو نہیں بیچا میں نے دین کو نہیں بیچا ہاں ہم دین کو نہیں بیچا ہاں کے تقریر کرنے سے پہلے لاکھ روپے لوگ یہ لوگ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے دین کو بیچ کے کھا رہے ہیں ہم دین کو ہمارے وہ تاریخ جمیل صاحب جو ہے وہ بھی دین کو نہیں بیچتے اور ہمارے وہ بڑے ان کا ہم سارا درست جو ہے وہ سنتے ہیں ان کی درست و تدریس صحیح تو ہم تیار ہوئے ہیں ان کی درست کا تو ہم عالم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر صحیح مدرس ہوتے اور اگر وہ اہل علم ہوتے تو وہ آپ کو کم از کم اتنی سمجھ تو دیتے کہ خیرن ناس و میان فہن ناس حضور علیہ السلام کے اس فرمان پہ تو آپ کم از کم حمل کرتے آپ کو تو اتنا خیال نہیں ہے کہ ایک لا علاج بیماری کو آپ پھیلا رہے ہیں شرم کریں بھوک کے مر جائے ہیں سارے اپنا تقیہ عثمانی سب کو دیتے ہیں جمیل سب کو دیکھ لیں یہ سارے اکابرین ہمارے جو ہمیں یہ کورونا کی تبلیغ کر رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کا مقصد جائے اس بیماری کو پورے پاکستان میں پھیلا رہا ہے عام کرنا ہے تاکہ لوگوں کی امبات ہو اور یہی تو کام بھی دہشتگردی کے ذریعے کر رہے ہیں یہ بھی دہشتگردی کی ایک صورت ہے ان کی یعنی دہشتگردی کے جو حملے ہیں ان کی یہ ایک انہوں نے نئی صورت پیدا کی ہے کہ چلو اب جیکٹ اور بم بلاس وغیرہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اب یہ موقع ملا ہے لہٰذا ایک دو بندے کو جس طرح سوسائیڈ بامور ہوتے ہیں اسی طرح ان کو جو ہے ایک بندے کو لگا ہوا ہے اس کو بھیجنے جاؤ بے سب کو لگا دو جا کے جیکٹ پہن کے جائے گا تو سکتا ہے سو ڈیرھ سو کو مارے گا اس طرح گھر گھر جا کے تبلیغ کرے گا تو لاکھوں کو مار جائے گا یہ یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ اس موسم میں جبکہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تبلیغ کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں یہ دہشتگرد ان کو سمجھا جائے یہ دہشتگردی ہے ایسے ماحول میں جب کرونا وائرس پوری دنیا میں وبا کی طرح پھیل گیا ہے یہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں جن کو کرونا وائرس لگا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کو دہشتگردی کے ایکٹ کے تحت ان کو بند کر دینا چاہیے جو بھی اس موسم میں اس عالمگیر وبا کے دوران جو بھی تبلیغ کرتا ہوا پایا جائے اس کو دہشتگردی ایکٹ میں پکڑ کے پھانچ سی پہ لٹکا دو کیا فرماتے ہیں آپ لوگ یہ بات آپ لوگ دورا دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جائے کہ جو بھی تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا ہے لاکڈاؤن ہوا ہوا ہے خانہ کعبہ بندے مسجد نبی بندے اور تجھے تبلیغ کی اتنی پرواہ ہے اللہ کا گھر بند پڑا ہوا ہے اور تُو تبلیغ کے لیے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیرے عزائم صحیح نہیں ہے یہ تبلیغ نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طریقے سے مارے جائیں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے بلکل آپ نے یہ بات تو بلکل صحیح فرمائی کیونکہ جب خانہ کعبہ بند ہو گیا مسجد نبی بند ہو گئی اس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں ہمارے لئے سب سے بڑی عبادتگاہ ہوئی ہیں تو حفاظتی طور پر ان کو بند کر دیا تو باقی چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پاکستان میں مسجدیں بند نہیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ایک وجہ یہ بھی ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان مذہبی لوگوں سے بہت ڈرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ یعنی اس فیصلہ لینے سے پہلے کئی بار سوچتی ہے گورنمنٹ بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کرتی ہے لیکن وقت آ گیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کس بات کی پریشانی ہے یار کس چیز کا خوف ہے جب خانہ کعبہ بند ہے مسجد نبی بند ہے تو پاکستان کی مسجدیں کیا خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عفضل ہیں جو آپ بندی نہیں کر رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے حکومت کیوں لینی انٹھیں ان کے اوپر اتنی حکومت اس لیے ان سے بلیک میل ہو رہی ہے کیونکہ ان کے جو دہشتگرد مولوی ہیں وہ عوام کو اقسا کر سڑکوں پر لے آتے ہیں اور حکومت اس وقت جیل آفورڈ نہیں کر پاری سعودیہ کی پشت بنائی بھی ہے سعودیہ حکومت کا دباہ ہوئے تو اس لیے بھی حکومت ان پر نہیں ڈالتی ورنہ حکومت کو چاہیے کہ رائے وینڈ اور اس کے علاوہ ان کے جو علاقائی دفاتے رہیں ان کو سیل کیا جائے سیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ باز نہیں آرہے ابھی تک ان کے جو مراکز ہیں اور رائے وینڈ ہیں وہاں سے جمعہ رائے وینڈ کو بھی سیل کرنا چاہیے اور دعوت اسلامی کے مرکز کو بھی سیل کرنا چاہیے بلکل جتنے بھی بڑے تبلیغی مراکز ہیں کسی بھی فرقے کو سب کو سیل کر دینا چاہیے بلکل اور مدرسوں کو بھی سیل کرنا چاہیے بلکل ایسے یہاں پر تو گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے بلکل ہاں عظم صاحب صوفی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں جیسے میں توسی فرمایا بڑی خوبصورت گل کیتی ہے لوگانوں اپنی زندگی تو موت دی فکر ہے یہ لوگ کرانچ جا جا کے انہوں مارن دی کوشش کر رہے ہیں یہ دہشتگردی سمجھتے ہیں نا آپ کے یہ دہشتگردی ہے توسی بلکل حق فرمایا کہ پہلے بم بلاسٹ کردے سی انہوں موقع نہیں مل رہے ہیں انہوں نے اپنے بیمار لوگ جیڑے انہوں نے کنہ فکر ہے دین دی تبلیغ دا انہ فکر ہے کہ خانہ کعبہ باند ہو گیا مسجد نبی بھی باند ہو گئی انہوں نے کوئی فکر نہیں ہے انہوں نے زیادہ فکر ہے انہوں نے ایک نمہ طریقہ کردیا ہے انہوں نے سعودی عرب کو پیسہ مل دا ہے حکومت پاکستان نو چاہی دا ہے کہ ساریاں مسجدہ نو بند کرے رائے وینڈر نو سیل کرے تبلیغی جماعت دفتر نو بند کرے تو اپنی عوام دا خیال کرے لیکن انہوں نے جیس طرح ہے اپنا مولانا صاحب نے فرمایا کہ اے حکومت جیڑی ہے مولوین دے دبا دے اندر ہے پیچھے سعودی عرب دا انہوں نے ایک تب پیسہ مل دا ہے انہوں نے اپنی عوام کی فکر نہیں ہے انہوں نے اپنے در خوف ہے کہ ساڑے نال ہے سعودی عرب دے شہزادے نراز ہو جانگے ساڑے نو فانڈ نہیں ملے گا ساڑا ساڑا کرزہ نہیں اترے گا انہوں نے در خوف نہیں کہ اگر ہسی یہ بند کر دیتی ہیں مسجدہ یہ سارے مولوی کٹھے ہوگے ساڑی حکومت گرا دیں گے انہوں نے اپنی عوام دا یہ سنسیر نہیں ہے پرخلوس لوگ نہیں ہیں انہوں نے سخت عمل درامت کرنا چاہیے دا ہے بہت بڑی زیادتی ہے انہوں نے بھی شرم حجا کرنی چاہیے دی ہے کہ تسی پاکستان دے شہریوں تسی تانہوں نے اپنے ملک دی وفاداری کرنی چاہیے دی ہے تانہوں شرم حجا آنی چاہیے دی تسی صرف چند ٹکیاں دے خاتر چند پیسے آنی دے خاتر تسی اپنے خدا سمجھ دیں سو دی عرب آلے انہوں خدا سمجھ دیں اللہ تو ڈرو اللہ اوپر ہے جنہوں موت آئے گی کہ کی عشر ہوئے گا روزے بیسر ویچ تو آنڈا تو انہوں شرم حجا آنی چاہیے دی ہے پیسہ سارا کچھ نہیں ہندا آپ اپنے مزار بھی بند کریں وہاں پہ لوگوں سے نظرانہ چندہ آکٹھا کر رہے ہیں بڑا ہی بے غیرت آدمی ہے ایڈا بے حس آدمی ہے کہ توں بیماری پھلا رہے ہیں یار تے انہوں زرد ہی اکل نہیں ہے ہم تو اللہ کے رستے پر نکلے ہوئے ہیں اللہ کے رستے چا نہیں نکلے سعودی عرب کے رستے چا نکلے ہیں سعودی عرب پیسہ کھا رہے ہیں تارک جمیل پیٹھوں ہیں سعودی عرب پیسہ کھا رہے ہیں اس واقعے کی مکمل تحرقات ہونی چاہیے کیونکہ اس کو اتنا سادہ نہ سمجھا جائے کہ چند لوگ جا کر تبلیغ کر رہے تھے یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو باقاعدہ کیا گیا ہے اس واقعے کی پوری اس کے جو اصل جڑ تک پہنچا جائے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی ترقیب استعمال کر کے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ اس وقت ہم بم بلاسٹوک نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح سے اس چیز کو پھیلائے جائے تو یہ اصل میں ان کی جو دوریں ہلا رہے ہیں جو لوگ ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور میں حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کروں گا اپنے اہل تشیع کی طرف سے کہ ان لوگوں کا فوراں اس بات کا نوٹس لیا جائے اور اس واقعے کی فوری تحقیقات کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ قرار واقعی دہشتگردی کی دفعات کے تحت ان پر مقدمہ قائم کر کے ان پر جو ہے وہ ان کو سزا دی جائے بلکل اور یہ یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بم بلاسٹ سے زیادہ جو ہے محلک طریقہ ایک آرہے ہیں محلک طریقہ یعنی اس سے جو یعنی اموات واقع ہوں گی وہ زیادہ خطرناک ہیں کیا آپ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ خاص طور پر اس ان وقتوں میں جبکہ عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یہ جب پینڈیمک جو ہے نا وہ اور کرونا وائرس جو ہے اس نے چائنہ میں جو ہمیں فگرز دیئے گئے ہیں ان کے مطابق ساڑھے تین ہزار اموات وہاں ہو چکی ہیں اور چائنہ کے بعد اٹلی میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اٹلی میں اس وقت جو اموات ہو گئی ہیں وہ ہیں چھ ہزار ستتر اٹلی میں چھ ہزار سے زیادہ لوگ جہاں با حق ہو چکے ہیں اسپین میں ڈھائی ہزار لوگ جہاں با حق ہو چکے ہیں ایران میں تقریباً دو ہزار ہو گئے ہیں اسی طرح مختلف ممالک میں ڈیتھ کا جو ٹول ہے وہ بڑھ رہا ہے اب ایسے میں اگر تبلیغی جماعت لوک ڈاؤن ملک میں ہے لوگ اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں میں قید ہو چکے ہیں زندگی بچانے کے لیے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کام دندہ چھوڑ کے پاکستان اور ہندوستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ ایسی ہے کہ انہوں نے روز مزدوری کرنی ہے اور روز ہی ہانڈی چلے گی اگر کسی ایک دن بھی مزدوری نہیں کی تو اُن کے گھر کا چولا نہیں جلے گا تو اتنی بڑی قربانی دے کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے تبلیغی جماعت ایک مریض کے ساتھ آ جاتی ہے اور آپ کو تبلیغ کے بہانے کرونا وائرس کا توفہ دے کے چلے جاتی ہے لوگ یہی سمجھیں گے اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے جھنڈے کے نیچے بیماری پھیلائے جا رہی ہے یہ قوم سے عزائم ہیں کیا ان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ در پردہ یہ ایک دہشتگردی کی واردات ہے دہشتگردی کی ایسی واردات ہے کہ جس میں حلدی لگے نہ پھٹکڑی اور کام بھی چوکھا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دہشتگردی ہو رہی ہے ہم تو بھئی اللہ کی راہ میں نکلے ہیں ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو دعو پہ لگا کے ابے بھائی کس نے کہا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو دعو پہ لگاؤ کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تم کسی وبا کا شکار ہو جاؤ پھر بھی تبلیغ کرو جب حضورﷺ کے دور میں تاؤن کی بیماری پھیلی تھی تو آپﷺ نے فوری طور پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ اس شہر سے جہاں پر وبا آئی ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ باہر کا کوئی آدمی اندر آ سکتا ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو اللہ کا کام ہے اللہ ہماری افاظت کرے گا اللہ نے یہ کہاں کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے لیکن شفا کے لیے بھی آپ نے دوائی کھانی ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے میں آپ سے، آپ اتنے بڑے بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں آپ سے کہوں گا جو ہمارا دین ہم کو زہد کا پتہ دیتا ہے زہد کا کیا مطلب ہے صرف ایک لفاظی ہے، زہد کا مطلب ہے پرحیز کرنا، ایک عام مسلمان اُن چیزوں سے پرحیز کرتا ہے جن کو شریعت نے منع کیا ہے اور مومن اُن چیزوں سے بھی پرحیز کرتا ہے جن کو شریعت نے آپ کو جائز خرار دیا ہے اور خاص طور پر جب آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کے جس سے ہاتھ ملائیں مصافعہ کریں، جس سے قریب ہو کر کے بات کریں اُس کو بھی یہ جان لیوہ مرض لگ جائے، آپ کو شرم آنی چاہیئے یعنی یہ تو ہڑ درمی ہیں براہ راست اور حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو چاہیئے فوری طور پر ہر قسم کے عبادتگاہوں کو بند کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے، ہر قسم کی مذہبی ایکٹیویٹی کو فوری طور پر بند کر دیا جائے خواہ اُس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو بریل بھی فرقہ ہو، شیعہ فرقہ ہو، وہابی فرقہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، یہ دور، یہ وقت جب یہ بابا پھیلی ہوئی ہے، کام کاج نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، مزدوری کے لیے نہیں جا سکتے آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جو لوگ کام کاج چھوڑ کے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں، تم تو موت کا فرشتہ بن کے اُن کے گھر کے اوپر دستک دے رہے ہو کہ آؤ اور تم کرونا وائرس لے لو مجھ سے، شرم اور حیاء آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اتنی بے خیرتی، اتنی بے عیسی آپ میں آگئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، لعنت ہے آپ کی سوچ کے اوپر ملنگ بابا آپ کیا کہتے ہو، یہ تو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا شرم آنی چاہیے ان کو مولویوں کو، شرم کرو یا آپ آؤ ہے تو میں خوش رہا، خوش رہا، خوش رہا، بلوٹا، میں نہیں جا رہی ہے، تمہیں مرنا ہے، بماری لاکھ ہے، پیچھے، پیچھے، میرے سے اخلاق صاحب یہ حافظ چوئیمی سے پوچھیں کہ ان کے گروپ میں کتنے لوگوں کو کرونا وارس لگا ہوا ہے، پوچھیں ان کو ذرا، ذرا سختی سے پوچھیں، یہ بتایا کہ نہیں، یہ ندوی صاحب کے دباؤ میں آیا ہوا ہے آپ ادھر آئیں، ادھر آئیں آپ نالیوی تاز کتنا پیسہ کھائیتا ہے، لکھولو تو آگے آگے پوچھو آزم ذرا آپ ادھر آئیں، ادھر آئیں آپ بتائیں آپ کو آزم اس سے اگلوانا ہے کہ کتنے بندوں کو ہے، اور کتنا پیسہ لیا ہے کیا جو ہے وہ پیسے دیئے ہیں، یا کیا لالج دیا ہے جس کی بنا کے آپ اس بیماری کے محول کے اندر آپ گرگر جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اصل بات کیا ہے آپ بتاؤ، درنے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بعد جو ہے وہ آگے اکام تک منچائیں گے، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کلونجی اور زمزم دے رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، کلونجی اور زمزم شفا کے لیے دے رہے ہیں بڑی بیار بخیرتی بڑی بڑے ہردھرمی کی بات ہے، کیا کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کلونجی دو اور آپ زمزم پلاو، کلونجی ہر بیماری کی شفا ہے جی موت کی شفا نہیں ہے اس میں، حدیث میں لکھا ہے، کرونا وارس سے موت ہو رہی ہیں، آپ پھر کلونجی کا ورد بڑھ رہے ہیں آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ دین کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوکوب بنا رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، دیکھنا یہ مسئوم لوگ ہیں جن کو آپ نے کس کے نام کے دین کے نام پر ورکلایا اور آپ کو ان کے نام پر بڑھ رہے ہیں تین چار بندیاں بیماری لگی ہے، پیسہ دینا، کنہ تینوں پیسہ دیتا ہے، تینوں مرنا نہیں ہے ایک دن، تینوں اوپر جاگے تینوں کی طرح شروع گا روزے میں شروع گیا میں نے تو ان سے پوچھا تھا، انہی کی جماعت میں ایک نو عوارد شخص میں نے اس سے پوچھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہ ان کے ساتھ کیوں لگ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا جناب میں کافی دنوں سے کام پر نہیں جا رہا ہوں، میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، میرا کام چھوٹا ہوا کیونکہ میں تو روزانہ عجرت پر کام کرنے والا آدمی ہوں، لوگ ڈاؤن کے وجہ سے میرے کام نہیں مل رہا تھا، تو ان لوگوں نے اس کو پیسے، یہ ندوی صاحب نے اس کو پیسے کی لالش دے کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، کہ تم کچھ ہی نہیں کرنا، تم صرف ہمارے ساتھ چلو ٹوپی پہن کے، یہ ہمارے بہت اہم ساتھی ہے، یہ لیڈی اس میں بھی جا سکتا ہے، مردوں میں بھی جا سکتا ہے، یہ محول دیکھنا، یہ دیکھیں آپ لوگوں، وہ باپ پھیلی ہویا پورے شہر کے اندر، اس کا کوئی خیال نہیں ہے لوگوں کو اسلام کے نام پر دیکھنے کی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ناجائز فائدہ اُڈھا رہے ہیں لوگوں کی اس سے صاحب میری پاس نے، میں نے ان سے پوچھا، اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو اگر مجھے کرونا وائرس لگ گیا اور میں مر گئی تو پھر میں کہاں جاؤں گی مجھے کہتے ہیں جنت میں جاؤ گی کر دو جاؤ گی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جنت میں مجھے ہورے ملیں گی کہ ہورے ملیں گی تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گی مروں گی تو وہاں بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گا یہPlans نہیں ہے آپ کو کیا گھرنٹی ہے آپ مریں گے تو آپ جنت میں جائیں گی دیکھیں اللہ کا کام کرنے والے تو جنت میں جائیں گے、 اللہ قال کام اللہھ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عمال کی بیس پر جنت میں جنہ میں نہیں جائے گا اللہ کے فضل پر بخش شائعے گا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے آپ کو بشارت ہوئی ہے بشارت ہوئی ہے آپ لوگوں کو کے لئے کو بھیکروب بنای رہے ہیں دین کے نام کی اوپر دیکھیں اللہ کے رستے میں مر جائیں گے تو اللہ جنت میں بیجے گا دیکھنا یہ ماحول ہے اللہ کے رستے میں بات نکلنے کا نقمی صاحب آپ تشریف رکھیں آزم چستی صاحب نے بھی کچھ سوارات کرنے ہیں آزم صاحب بتائیں آپ یار دیکھ میری پین تینو پیشری دفعہ بھی میں سمجھایا سی اس گال نو سیریس لے سیریس لے اس گال نو تینو ایک دن مرنا ہے سارے نو مرنا ہے اے دیکھو نو تم پیسہ کھا رہی ہیں اے تینہونی انہیں کیا ہے کہ اے بندیاں چاہی بھی جا سکتی ہے عورتاں بھی جا سکتی ہے میرا ڈبل ڈبل چاہی جا چکری ہے یہ کلنہ اہم تیرے کوئی لوگ کام کروا رہے ہیں اپنے موہ بکواس کر رہے ہیں کہ ساڑھی ہے جڑھی ہے چیز ہے رنگ برنگی شاہ ہے اے دکھو نو سی کلنہ فیدہ لے سکتے ہیں انہوں پیسہ کھلا کے انہیں اس بندے میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اسی وجہ سے جنت میں ایک منٹ کال کرنے دے خاموش میں پیشنی دفعہ بھی عرض کیتی سگی کہ انہوں پیج رہے ہیں ایدھے زریعے لوگانوں ینگ جیرے لوگ نے انہوں کچھ کچھ کے لے کے ساڑھے کو تاکہ ہسی انہوں جہادی تبلیغ کریے انہوں پیسہ ملتا ہے اچھا خاصہ انہوں دیکھو کرونا وائرس سیریس وعبا پھیلی ہے کھنگ بھی رہا ہے جہاد نوہ طریقہ نکالا ہے لیکن لوگانوں مارو پیچھے ہوں انہوں سعودی عرب پیسہ کھلا رہا ہے اے ہونے مولانا تارک جمیل دیا صفتہ کار رہا سی کھنگ رہا بیماری انہوں لگی ہے پھر بھی باز نہیں آرہا انہیں ہاتھ ترم لوگ نے پاکستان دی گورمنٹ انہوں چاہیدہ ہے کہ بلکل جڑا سختی دے نال ساریاں مسجدہ باندھ کرن رائے ویڈن دا سینٹر باندھ کرن انہوں دے اتے دہشت گردی دا مقدمہ بنا ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے کہا دے خدمات ہیں یار تم بماری پھلا رہا تیرا دماغ کام کرتا کیا نہیں تاریخی نہیں ہو مرہا ہمارے چلا ہے چالیس دن کا چالیس دن کا چلا ہے یار آپ کا چلا خانہ کعبہ کے تواف سے بڑ گیا ہے تو تواف تو رک گیا ہے خانہ کعبہ کا آپ کا چلا نہیں رک سکتا یہ کیا ہے یار ہم چلا کیسے توڑ دیں انہیں چالیس دن کا چلا کیسے توڑ گیا ہے آپ تو دین کے نام پہ اندھے ہو گئے ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا کہ گورمنٹ نے کیا پوبندی لگائی ہے کسی سے ملنا منع ہے آپ کو یہ نظر نہیں آرہا یہ سمجھ نہیں آرہی حضرت صاحب چلا تو پورا کرنا ہے نا یہ تو بالکل جو ہے نا جس طرح آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ خانہ کعبہ کا تواف بڑا ہے آپ کا چلا بڑا ہے آپ اس کا جواب دیجئے خانہ کعبہ تو بڑا ہے لیکن ہم تو وہاں نہیں رہتے ہمارا تو آلاکہی سطح پہ جو عبادت اسی طریقے سے یہ عبادت کا ایک حصہ ہے ہمارا دین کا پرچار تو اللہ یہ کون کام کرے گا اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ کام یہ کام کوئی اور تو کریں نہیں سکتا باقی سب کو اللہ نے توفیق دیا ایمان کی یار سچ سچ دنیا دا خموش کر رہے تم نہ خموش رہے خموش رہے دین کا بہت بھلا ہو رہا ہے انسان دس تیرا کی بھلا کر رہا ہے تیرے پیچھے لگیا ہے آزم بھائی ان سے پوچھو کہ اور کتنے لوگوں کو لگا ہوا یہ ہے اور کتنے پیسے ملے ہیں دس پلیز سچ بول دس تینوں انہیں کتنا پیسے دیتا ہے تو ہونی دس سے آگے تین یا چار بندے آنو پوچھتی رہتے ہیں بات پر سن جا کریں چار بندوں کو لگا ہے چار کو لگا ہے چھوڑ بول رہے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ کہاں کہاں گئے اسلامباد میں آپ کہاں کہاں پھیلے کتنے دن ہوگئے آپ کو یہ تبلیغ کریں ہمیں تو تین دن ہوگئے اگر اس میں چار بندوں کو لگا ہے تو ان کو علاج کر رہے ہیں ہم ان کو دوائی دے رہے ہیں یہ کلونجی زمزم کے ساتھ چار بندوں کو لگا ہے اور ابھی یہ کانٹینیوسی جاری ہے رکے ابھی بھی نہیں ہیں جناب آپ اسلامباد میڈیکل کمپلیکس کی ریپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں بارہ افراد تھے ان کے گروپ کے اندر جو تبلیغ کے لیے نکلے ہیں ان میں سے چھے کے ریپورٹ آ چکے پوزیٹیف ہیں بھکیا چھے کے آنا باقی ہے ابھی یہ تو ان کے گروپ کی تھی اور دوسرا جس علاقے سے نکل کر جس مسجد میں گئے ہیں جس بستی میں گئے ہیں جس محلے میں گئے ہیں جس گھر پہ گئے ہیں جس دروازے پہ گئیں ان کی تعداد انگینت ہے یہ تو سراسر دہشت کر دی ہے سراسر دہشت کر دی ہے پاکستان انڈیا میں ہمارے لاکھوں گروپ ہیں تو گروپ میں ایک دو چار بندوں کو اگر ہوگا تو کتنی باقی باقی ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا بیس بیس ہزار روپیہ بھی دیا کہہ رہی ہیں کہ سب لوگوں کو بیس بیس ہزار روپیہ دیا ہے اس بیہدر میں ہمارے ساتھ چلیں اور یہ پھیلائیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر ہٹ درمی کا شکار ہیں اور دین کے نام تو اب بیس ہزار جو تجھے مل گئے ہیں چھمک چلو تو تیرے مرنے کے بعد تیرا پیو خرج کرے گا بیس ہزار روپیہ جو انہیں حرام سے بیس ہزار لے کر اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کے تو تولیغ کرنے کے نکل گئی ہے شرم نہیں آتی تجھے اللہ مجھے کیا پتا تھا ان کو کرونا ہوا ہوا یہ نیچے تو مار رہے تھے نہیں تُو نے کبھی حورے نہیں سنی گورنمنٹ نے بنا کیا نا لوگوں سے ملنے کے لئے مجھے کہہ رہے تھے وہ تارک کیا نام ہے تارک زلیل زلیل ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں حورے ملیں گی جن کی سرائیوں کی طرح گردنیں ہوتی ہیں اور کچھ سیبوں کی بھی بات کر رہا تھا مجھے تو شرم آتی سیب سے شرم کی کیا بات ہے بھئی پتہ نہیں کون سے سیب کی بات کر رہا تھا ایپل تو سب ہی کھاتے ہیں دیکھیں وہ کشمی یہ حورو کے نام کے اوپر پیسے کے نام کے اوپر یہ لوگوں کو برگلا کے اور لوگوں کو کس طرح یہ گمراہ کر رہے ہیں اور یہ جو موسم ہے جس میں پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ گرگر جا کے بجائے اس کے لوگوں کو نفوض کریں ہمارے جوانوں کو برگلا رہے ہیں اچھا آپ بھی چھوئی میں یہ بتاؤ کہ بچا تو تو نہ عورت ہے نہ مرد ہے تو تجھے جنت میں جانے کا کیا شوق ہے تو کیا کرے گا وہاں جا کے میں بھی جانا چاہتی ہوں جنت میں بھی تبلیغ کرو گی تم تو جہنم میں چلے جاؤ وہاں زیادہ مزا ہے تبلیغ کا جنت میں تو وہ لوگ ہوں گے جو صدرے ہوئے لوگ ہوں گے جہنم کے لوگ ہیں گمراہ ان کو تبلیغ کرو تب جہنم میں چلے جاؤ تم نہیں نا میں جنت میں جانا چاہتا ان کا کام یہ ہے جناب یہ ہے جہنم میں نہ جائیں اللہ کا راستہ یہی تو وقت ہے اچھا ہم آپ سے ابھی دوبارہ بات کریں گے ان کو آئیسولیٹ کر دو پکڑ کے ان کو آلکھ بٹھاؤ ان کو آلکھ بٹھاؤ ان کو لوٹے کے اندر گسا دو یہ لوٹے میں بھی ان کے بہت سارے جراسی ہوں گے ایسی بات نہیں ہے اور مارو اور مارو دیکھو بات سنو ایسی بات بیکنا جا ہے یہ تم کو برگلا رہے ہیں تمہارا جو رائے راز پہ آگئی ہے جو بیس ہزار پہ دیا ہے وہ بھی نہیں واپس کروں تمہارے انکم کا رستہ روک رہے ہیں تمہاری جو ہے کربار کا معاملہ جو ہے وہ کٹائی میں پڑ جائے گا بچے دکھو ہمارے ساتھیوں کو ورگلا دیا مولویوں نے یہ مولویوں نے اور یہ بابوں نے ہمارے ساتھیوں کو ورگلا دیا ہم کہاں سے لائیں گے نوجوان ہماری اس طرح ایک اکر کے نوجوان آپ اپنی زندگی کی پرواہ کرو جانے والے ہو اچھا آپ ندیو صاحب تشریف رکھیے مرزا سلیم صاحب فرمائیے یہ آج کل پوری دنیا میں کرونا وارس پھیلا ہوا ہے اور یوکے میں بھی یہ گورنمنٹ لوگوں کو ایڈوائز دے رہی ہے کہ گھروں کے اندر رہیں تو سب لوگ گھر پر رہیں اب گھر میں رہنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے آپ گھر میں سکون سے اگر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک وظیفہ ہے اچھا گھر میں سکون سے رہنے کا کیونکہ گھر میں سب رہ رہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ سکون سے گھر میں رہیں تو اس کے لئے ایک وظیفہ ہے وہ آپ نے سات بار پڑھنا ہے یا کہنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو جب بیگب نظر آئے ہاں جب سات بار کہنا ہے تم بہت اچھی لگ رہی ہو تم کتنا کام کرتی ہو یہ بھی سات بار کہنا ہے اچھا پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ تھک جاتی ہوگی یہ بھی سات بار آپ نے کہنا ہے دل میں اور بہت پتلی ہو گئی ہو بہت دبلی ہو گئی ہو واہ واہ اپنا خیال رکھا کرو یہ بھی سات بار کہنا ہے اور تمہارے مہکے والے کتنے اچھے لوگ ہیں سات بار آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو بہت سکون سے گھر میں رہیں گے گھر میں سکون سے رہیں گے اور ایک اور بھی نسخہ ہے گھر میں سکون سے رہنے کا اچھا وہ کیا ہاتھ ساف کرنے کا وہی نسخہ یہ کہ چار چمچے جمال گھوٹا پانی میں آپ ڈال کے پی جائیں صبح اچھا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر میں رہیں گے اور بار بار سابون سے ہاتھ بھی دھوتے رہیں گے اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی بار بار سابون سے ہاتھ دھوں گے وہ کیوں بس آپ دست لگا ہوگا تو آپ جاتے رہیں گے باہر بھی نہیں جا سکیں گے آپ باہر جائیں ہی نہیں سکتے کہیں بار بار لیٹرین کی طرف جائیں گے اور آئیں گے اور پھر لازمی بات ہے ہاتھ بھی دویں گے بار بار تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا ارے واہ آپ نے اسی پر عمل کیا ہے اچھا اسی طرح سے ہاتھ دو رہے تھے تو کسی کی بیوی نے کہا کہ بھئی تم بار بار ہاتھ دو رہا ہو تو تھوڑا تھوڑا برطن بھی دو دیا گا اس ہاتھ میں خالی ہاتھ دونے سے کیا فائدہ برطن بھی دو جاتے ہیں اور پھر ہاتھ بھی دو جاتے ہیں اور اچھا آج جو ہے نا اسپیشلی خاص طور پر ملنگ بابا کے لئے ایک بات ہے یہ ملنگ بابا یہ چرسی موالی لوگ ایک چرسی اسی طائب کا تھا چرس پیتا تھا اس نے اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کیا اتیہ کیا کہ یہ کسی کو لگا دینا میری آنکھیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ جس کو ہم لگائیں اس کے بارے میں کوئی آپ نے نصیت یا کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا کہیں گے اس کو تو چرسی نے کہا لگا دینا لیکن یار ایک بات اس کو بول دینا کہ دو کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں آنکھیں یہ بڑا ضروری ہے بابا آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بھی موقعات کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس موقعات ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم کرونا وائرس کا علاج کرتے ہیں اچھا جی بتائیے کون سے موقعات ہیں آپ کے کون سے موقعات ہیں ان کے پاس موقعات جو ہیں میرے وہ اندر کی بات دیکھے آئیں گے میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں ابھی جو ہے میں پہلے کرونا کے حوالے سے اپنا جو ہے سری کا موقع ہے جو آج کل کام کر رہا ہے تو اس کو بلاتا ہوں ابھی سری کے موقع حاضر ہو ہیلو آجا بھی آجا سری کے موقع سری ارپورٹ دے بھی کیا علاجہ ہے کرونا کا ہیلو آگے ابھی ہاں بولو کیا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے جی ہم تو گھر میں چلے گئے ہیں کوئی کاف میں ان کو بھی کرونا کا خوف ہے خوف ہے فیفل اب میں دوسرے کو بلاتا ہوں آبی گوگل گوگل موکل گوگل گوگل جن ہیلو آجا آجا گوگل ہیلو آرہے کی نہیں آرہے آبی آگیا ابھی گوگل آجا کیا کہہ رہا ہے آب بول علاج ہے کوئی اچھا وہ بھی یہ بھی گیا اب جو ہے یہ تو فارگ ہے لیکن ابھی ایک ہے جو مین جو ہے نا میرا وہ اس کو بلاتا ہوں وہ کہاں کے رہنے والا وہ ہے پشاور کا آبی بہادر سنگ ہلو پشاور میں سنگ نہیں خان ہوتے ہیں خان بہادر خان ہلو آرہے آگیا بہادر خان وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سنگ ہوں میں اچھا پنجاب سے حجرت کر کے گیا ہو پشاور پشاور کرونا کا ہے تمہارے پاس کوئی کیا زور سے بولو ذرا اچھا یہ تو کہہ رہا ہے اس کے پاس چاہے لاج ہے بتائیں ہاں بھی بول اکی گل ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ کرونا کا جو پھیلا ہوا ہے نا تو یہ ہے اصل میں ہمارے جو پشاور میں ہے کہ ہر سال فلو جو ہوتا ہے نا وہ ہے بگڑی ہوئی اس کی اقسام کرونا کی یہ ہے جو بگڑ جائے نا تو اس کو ہم کرونا کہتے ہیں اور ہر سال آتا ہے اچھا اور علاج کیا ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ چرس کے جو دوڑے ہیں نا چرس کے دو دوڑے جو فلاور ہوتا ہے اس کا اچھا پانی میں ڈال کے گرم چائے کی طرح وہ ڈال لیں اس میں چلے جائے گا شرطیاں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں یہ پکا لہا جائے یہ اس وقت امت عوام انسانیت جس مشکل کے اندر مطلع ہے ایسے موقع پر یہ اپنے جو نا چرس کے دوڑے اور حرام چیزوں کی جو نا تبلیغ کر رہے ہیں اس سے یہ میرے موقع نے بتایا اور وہ اخیلہ موقع جو ہے ابھی کام کر رہا ہے ابھی ہم ردی صاحب کی جو ہے وہ اس کو نہیں کہ رو رہے تھے آپ ازما کے تو دیکھو نا آپ دیکھیں کہ چھا سورتحال پیدا ہوئی ہے چھا سورتحال پیدا ہوئی ہے چھا سورتحال پیدا کیا جا رہا ہے یہ پکا ہو یہ میرے موقع نے بتایا اور یہ صحیح بتاتا ہے کس نے بولا ہے آپ اس کو ندوی صاحب پر ازماعی نظر آئے ٹھیک ہو آپ ہی ندوی صاحب یہ لے آپ جو نا دو سوٹے لگایا نہیں نہیں میرے میں اس سے واضح ہے یہ حرام ہے حرام مرنے سے حرام تو آپ کر رہے ہیں ہم اپنے لگا رہے ہیں یہ تو پینے پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر پڑے کیا زبا کر رہا ہوں تو جے اب میں دلہ آسان طریقہ بتاتا ہوں ندوی صاحب بڑے خاموشی سے حرام سے پیلیں گے چلو بھئے کیامرہ بند کر دو سب کیامرہ بند ہو گیا ہے کیامرہ بند ہے اچھوئی میں یہ پھر آئی یار اس کو کیا کہ اس کا کرونا جائے گا اور یہ پھر تلقہ تم دونوں کے صحیح ہو جائیں گے شکر ہے اسی بہان نے اب مسکرائی تو صحیح دی میں تو بالکل نا امید ہو گیا تھا میں تو بالکل نا امید ہو گیا تھا بمارے نہ لوانے دو سوٹے لما دو اس کے بعد میں تو بالکل نا امید ہو گیا تھا پہلے میں ایک سوٹا لگاتی ہوں پھر آپ میری ساتھ لگانے ہاں بالکل ہم ایسے ہی کریں گے اللہ اکبر ماشاءاللہ یہ لو میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی نا یہ ادھر بیٹھ جاؤ نا ایسے بیٹھ کے پلاو نا اس کو اورام سے اللہ اکبر بیٹھ جائیں نا بیٹھ جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ پاس یہ ہوئی نا بات دیکھو اے نو پلا کے باچ نا پیمی ہوتی جوٹھی اللہ اکبر ہماری لگ جائے گی ہوتی جوٹھی سگر نا پیمی اللہ اکبر شوٹے لگائیں مزے کریں دیکھے یہ کام کام مدرسے میں کرتے ہیں ایدھر ایدھر بھلو اپے میں نے تجھرہ علاج کر رہا ہوں بابا جی مہربانی ہے آپ کی شکریہ بول رہے تم کیسے طرح کے مولوی ہو بات سنیں اوہ سورہ اب ہمارے مدرسے میں ہم وہاں آپ کا شکریہ بھی آجا کریں مدرسے میں مدرسے میں تم ادھر ہو میرے پاس میں تجھے اور اس سے عالی عالی شربت دوں گا تم بھول جاؤ گے آپ کے بالوں میں جویں پڑ گئیں وہاں آئیں گے تم نے نکال لی ہے کیا نہیں آپ کے بال چھوٹے کروائیں گے آپ کو مجاہد بنائیں گے چھوٹے بال کروائیں گے یہ تم اپنی جان بچاؤ ابھی جو میں نے تجھے دیا ہے نہیں وہ صحیح ہے آپ کی بات بڑا مزہ آرہا ہے اس کا ہاں لےو مزے اور اس سے نا تھوڑا سے دو چار پیکٹ آزافی لے لینا رات کو ہم پھر بابا جی یہ لو دو تمہارے پر ٹائم نہیں ہے ایسے 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 نال نا لائکے بماری لگی ہو نو مرنا تو صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اس کو دیا ہے دم کیا ہوا اللہ دیسہ صوفی آزم سے برداست نہیں ہو رہا رقابت کی آنکھ میں جل رہا ہے اللہ وقب مر جائے گی جی پتہ نہیں اکیڑے لالچ نو ہوران دے وہ بھی جا کے گوز میں بیٹھ جائیں تو بھی سوٹا لالچ کیمرہ آف ہے انہوں نے دسے ہے انجیلوں سے ہوتا ہوئے خاریاں پہنچے خاریاں سے ہم گزراش پہنچے گزراش سے ہم لاہور پہنچے اور لاہور سے جو ہے جھنگ جا رہے تو راستے میں ہمارا کام روک دیا گیا میں جوٹی نہیں کریں وہ دے کلو لائکے پی میں پیانگا اپنے سکرٹ فر اب صلح ہے نا ابانی باقاعدگی سے ہم جو ہے نا ان کو نہیں بتانا کسی کو ہاں پھر سویمی کے بعد جا کے بیڑی آر تو ہم جو نا وہاں نکلیں گے جھنگ کی طرف جائیں گے نا تو وہاں آگے پھر ہم باقر کی طرف نکل جائیں گے وہاں پہ پولیس اتنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے دیکھیں آپ ہمارے خلاف بول رہے تھے آپ میڈیا کے سامنے ہمارے خلاف بول رہے تھے میڈیا کے سامنے ہمارے خلاف بول رہے تھے میرے نال آن دے میں انہوں صحیح کر دیا گا ہم نے اس پہ بڑی محنت کی ہے صوفی آزم صاحب یہ تو دیکھے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے سامنے نکلیا کریں میڈیا کے سامنے آپ بیٹھتی نہ کریں یہ آپ لوگوں کا دل لگانے کے لیے ہی دیکھیں نا ٹو این ون ہے یہ لیڈیز میں بھی جا سکتی مردوں میں بھی جا سکتی نہیں پیتی نا میں نہیں پیتی یہ دیکھ لوگ باچے ویزار دے چکر ویچے ہمیں مرن رہی ہیں تو میرے کلا میں تنو پجاز آر دے دیں گا جانا نہیں جانا نہیں ہماری امداد جو ہے وقتی طور پر رکی ہے جیسے وہاں پہ امداد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے سعودیہ میں تھوڑے سے حالہ ڈسٹرب ہیں تو ابھی امداد آنے والی تو پھر تمہارے وارے نیازے ہو جائیں گے مزے ہو جائیں گے پھر ریالوں کی ریل پیل ہو جائیں گے پیجاز آر دے آفر کی تھی بلکل نہیں مانا مرسڈیز آپ کو گاڑی ملے گی مرسڈیز چکر نہیں چلا نا دیکھو بات سنو مرسڈیز گاڑی ندوی صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں ہاں بلکل میرے ساتھ ہی رہنا میرے پیٹ پیچھے کوئی ایسا معاملہ تیانی کرنا اچھا ندوی صاحب کیمرہ بند ہے اب تو آپ بتاتے ہیں کوئی پیسے ویسے کا چکر ہے کے نہیں ہے جی دیکھیں پیسے تو دیں پیسے کے بغیر آج کون چلتا ہے پیسے کے بغیر یعنی نہ دین کا کام ہوتا ہے نہ یہی معاشرے میں گھروں کے روٹی روزی تو چلانی ہے نا تو تھوڑا سا ہمارا نشے کا بھی ہے جی جب فرصہ میں ہم ابھی ان سے جو لیے ہم نے دو پیکٹ تو یہ بڑا مزہ آیا ہمیں تو ہمارا تھوڑا سا اندرخات کی سکتا ہے ہمارا یہ باپ نے بہت اچھا کیا بابا جی بابا جی بابا جی بہت میروانی سچ بول ہم داستے پلیز تو بماری کیوں پھرارہے ہیں لوگ اندرخ بماری کیوں چاہرہے ہیں آپ تو بتا دو داستے پلیز تینوں جڑھا دیکھیں بات سنیں کیدھا بات سنیں تینوں جڑھایا ہوں آپ بھی جانے بابا یہ آپ کو پتا ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو دوسرے سے کھل کے بات کر لیں کیمرہ بند ہے کیمرہ کھلا ہوگا نہیں ہے کیمرہ بند ہے میرے بانی جی بہت شکریہ میرے کوئل موکلت ہے بس آپ نے میڈیا کے سامنے ہمارے خلاف نہیں بولنا صحیح ہے وہ تو صحیح ہے حضرت صاحب آپ بھی میڈیا میڈیا کے سامنے ہمارے خلاف نہیں بولنا مہربانی اٹھا ہم آپ کو حج اور عمرے کی ٹکٹیں فری ہر سال بھیجا کریں گے برلویوں کو برلویوں کو بھی دیں گے سارے ایک تھالی کے چٹے وٹے ہیں سامنے لڑتے ہمیں پیچھے ساتھ بیڑھتے ہیں دینوں بھی پیسہ چاہیے تھا پپا مرزا صاحب آپ کے مذہب کے خانے میں گوکے قادیانی لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو اپنا فون نمبر میں دیتا ہوں جب آپ وہاں ائرپورٹ پہ آئیں تو مجھے فون کریں میں آپ کو ائرپورٹ پہ لینے ہوں گا تو آپ میرے ساتھ جب گاڑی میں جائیں گے تو رستے میں آپ کو کوئی پولیس چوکی کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں آپ عمرہ کریں حج کریں جو بھی کہیں گے جانا میری یہ درخواست ہے میڈیا کے سامنے پلیس جو ہے نا آپ کی پوری فیملی کی ٹکٹیں ہمارے ذمہ ہیں اور یہ تشیعوں سے ابھی بھی دشمنی آپ کی آف کیمرا بھی اہل تشیع تو یہ ان کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں ان کے تو یہ اندرخاتے ہماری بات ہوتی رہتی ان سے ہوتی اس دفعہ انہوں نے ہمارا حصہ نہیں بھیجتے ظاہر ہے پھر ہم تو پھر یہ اس دفعہ کیوں نہیں ان کا حصہ بھیجا آپ نے دیکھیں حالات کو تھوڑے سے وہاں پہ حالات کو تھوڑے سے مل باٹھ کے کھانا چاہیے یہ بالکل تو ندوی صاحب آپ مل کے چلیں گے لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں میں اس دفعہ جو کھیپ آئی ہے وہ ساری کی ساری میری ہو پھر ایسا تو خاندہ لینا حالات تھوڑے سے ڈسٹرب ہے وہاں پہ جیسے ہمیں گرین ملتا ہے جیسے ہمیں سینل ملتا ہے آپ کا حصہ پہنچ جائے گا مرزا صاحب کا حصہ بھی پہنچ جائے گا اور ہمارے صاحب وہ تو چل رہی بات آپ کا حصہ آتا ہے پچھلے دو مہینے سے کوئی لفافہ نہیں آیا اخلاق صاحب ایسی بات نہ کریں اس لیے تو ہم نے دیکھیں دو ماہ نہیں اس لیے تو انہوں نے یہ کیس پکڑا ہے دو ماہ نہیں اگر لفافہ آ جاتا تو پھر یہ پکڑتا ہے کیوں دو ماہ نہیں آپ بلیک مل بھی کریں ایک ماہ ہی نہ ہوا ایک ماہ نہیں کر ہوگا ایک ماہ سے دیکھیں وہاں پہ حالات ایک ماہ ہوا آپ نے جو لفافہ بیجا تھا اس میں امانٹ 50% کم تھی اس لیے ہم نے شاپہ مارا کہ آپ کو کم از کم ہوش کے ناہل لینے چاہیے ہمیں تو کم از کم مارا حالا ڈسٹرپ ہوگی نا کرپشن شروع ہوگی تقسیم کرنے والوں نے بھی گھپلا کر لیا ہوگا ندیس صاحب آپ مان لیں اس دفعہ آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ لالچ میں آ رہے ہیں اگر آپ نے لفافہ پہنچا دیا ہوتا جی تو یہ آپ کا جو کرونا وائرس کا تبلیغی جماعت کا جو ابھی کیس بنا ہے یہ نہیں بنتا ہاں یہ بات تو صحیح حضرت صاحب آپ کی یعنی ہم آئندہ کوشش کریں گے کیسا کوئی موقع ان مولویوں کو بعد میں ہمارا لفافہ پہلے کیونکہ میڈیا میں جو بات آ جاتی ہے آپ کو پتا ہے مولوی اتنے خطرناک نہیں اتنا میڈیا خطرناک بلکل آپ کا لفافہ پہنچے گا آپ کو اس بات کی سمجھنا چاہیے آپ کا لفافہ پہنچے گا ہمارے اور بھی باقی صحافی ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہوگا پاکستان میں انڈیا میں ہمارے انڈیا کے تمام ٹی وی چینل پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں اندر خطے جی وہ تو ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے جی اور ٹیلی ویجن پہ بھی ہیں اے آر وائی ٹی وی پہ بھی ہیں اس لیے جو آپ نے دیکھا نا کہ آپ کس طرح خطرناک کام کر رہے ہیں اس کے باوجود میڈیا آپ کے خلاف کو بول نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ بس ہم ان کا نام نلیں گے ان صحافیوں کا تو وہ ہمارے صحافی موجود ہیں ایک اور اہلِ تشیعیوں کے عالب بٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کا تو ذکر نہیں کیا یہ حضرت صاحب نووارد ہیں تو انہوں نے یہ کوئی تھوڑے سے شرمیلیں تو اپنا حصہ شرمیلہ نہیں ہے یہ پریشان ہے کہ آف دا کیمرہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بلکل میں نے ذکر ہی نہیں ہے اس میں دیکھیں آپ اپنا ٹیلی فون نمبر نہیں آپ کو قفور صاحب حیرت نہیں ہوئی آف دا کیمرہ یہ کیا بات ہو رہی تو سب ہی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبانت ہیں اور ابھی جو وہ سب ایک ہی ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کا خیال لکھیں گے مکمکہ کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑے ایمانداری دکھائیں گے یہ کٹ دیں یہ تھوڑتیں مگرمچ سی پیت تو تالاہ میں رہنا ہے تو مگرمچ سی پیت یہ تھوڑتیں شرمیلے اور گبریلے ہیں ان کو اجوہ خجور کی دو بڑی پیٹیاں بھی آپ کو پہنچیں گی مجھے پتہ آپ کو بہت شوق ہے بادام کے ساتھ آپ خجور کھاتے ہیں آپ کا رنگت بتا رہی ہے آپ یعنی اسیس کا خیال لکھتے ہیں لوٹے دیں بہنے بے کے ساڑے سوال دیں جو آپ دیں میروں دس دس کنہ پیسہ تینوں ملدہ تمہیں دس ہے نا کیوں تھے پرابلم چل رہی کی اتر لئے انکم بند ہو گئی وہاں انکم تھوڑی سے ڈسٹرب ہوئی ہے جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں وہاں آپ اس میں خاندان لڑ پڑا ہے پیسہ نہیں آرہا نا لوگ نہیں جا رہے ہوتے وہاں آپ اس میں خاندان لڑ پڑا ہے خاندان بھی لڑ پڑا اور یہ بتا رہا تھا کہ انکم بھی کم ہو گئی انکم دم ہوئی ہے نا شہزادوں کے اپنے آیاشیاں بے تہاشا ہیں ان کے اپنے اخراجات ہیں پھر یعنی جو ان کے ذر خرید جو علماء ہیں جوہاں خاندان بھی کھول لے جوہاں نایتے ہیں عام اجازت دے جیسے ہیں جوہاں شہزادوں کے جو علماء ہیں شاہی خاندان کے جو علماء ہیں ان کا خرچہ بھی دینا ہے نا وہ علماء ہیں ان کے جو ان کے حق میں فتوے دیتے ہیں ان کا بھی خرچہ ہوتا ہے شاہ خاندان کے اپنے بھی یہ تو بتاگو کہ ابھی جو تبلیغ کر رہے ہو تم اور کرونا وائرس جن کو لگا ہوا ساتھ لے کے کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا مرات ہے کیا اس کے اجنڈا کیا ہے پیچھے اس کے بھائی کوئی اجنڈا نہیں ہے لوگوں کو لگا کے کیا کرو گے صرف بات سنے ایک دن تو مرنا ہی ہے سب نے صحیح ہے اللہ کا دین ان تک صحیح پہنچ جائے گا تو اس رستے میں اگر کوئی مر بھی جاتا ہے نہیں ایک بات ہے وہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں مسلمانوں کو کیا تم لگاؤ گے ان کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے روضہ کیسے رکھنا ہے بھول جاتے ہیں نماز پھر سے ہم لگاتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر سے لگاتے ہیں آپ اندر کی بات بتائیں اس طرح آپ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو جو مار رہے ہیں کیمرا آف ہے آپ کس بات کا خوف ہے یہ سارے آپ کے وظیفہ دار لوگ ہیں سب کو آپ کا وظیفہ جاتا ہے آپ کس بات کا خوف ہے آپ نے بول دیا نا جو سکول آف تھارٹس ہیں بیسیکلی ان کا ٹارگیٹ وہی ہے دیکھیں بات سنیں آپ کا عذاب ہی ہے سر آپ کا پچاس ہزار آزافی آپ تھوڑا سا پلیز مخالف کی بات کر رہے نا ایسی باتیں نہ کر رہے ہیں وہ اصل بات تو بتانی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ پیسے بڑھائیں وہ اسی لئے پچھنا سننکا زیادہ بڑھا دیا اس دفعہ میں دیکھ لوں گے پچھنا بڑھا دیا لوگاں جا 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 کے تبلیغ دے بنے خدا دے واسطے دس دے نا پچھوں کی آرڈا ہے آپ کیوں اتنا آپ کا تو اچھا خاصا انکم ہے تو آپ کیوں یعنی یہ کر رہے ہیں یار تو لوگاں دی زندگی نہ کیوں کھیل رہے ہیں اچھا آپ کو ایک مرسڈیز کار ہم آپ کے لئے بھیجیں گے اب تو ہاتھولہ رکھو نا ہاتھولہ رکھو کینرا باندھا دستے دے ٹھیک ہے تیری میر بانی مرسڈیز مرسڈیز گاڑی آپ کے آنی آئی لیکن زندگی نہ کیوں کھیل رہے ہیں بابا جی کیوں ہاتھ سبی آزم صاحب مرسڈیز کمبول کر لی آپ نے مرسڈیز دے رہنے تھے دس دے نا تو بماری پھلان دا کی ٹارگٹ ملیا یار پہلے بمپ بند کے مار رہے سی کہ ہونے اس بماری نہ مار رہے ہیں دس دے نا اللہ کا دین پھیلاتے ہیں اس میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قسمت پیچھے کیا ہے اچھا دیکھو اتنی تعداد پاپولیشن جو ہے آبادی اتنی بڑھ گئی ہے دنیا میں اور اس وقت نہ ہسپتالوں میں بستر ہیں نہ وہ مشینے ہیں چیک کرنے کی تو لوگ بچارے مریں گے بغیر اللہ کا نام لیے بغیر دین سیکھے مر گیا کوئی تو اس لئے ہم تو خدمت کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں پیسہ ملتا ہے ہم اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وائرس پھلا دو وائرس اگر ہے تو اس کا علاج کر رہے ہیں ہم اپنا خجوریں ہیں وہ لیتے ہیں زمزم باقائجی سے لیتا ہوں تین ٹائم میں تین ٹائم میں زمزم لیتا ہوں نہیں تو تمہیں فیدہ تو نہیں ہو نا تجھے تو لگ گیا نا کیا فیدہ ہو جائے تو علاج تو تجھے دے دیا ہم نے بھائی اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بچے تو ایش سے کھائیں گے نا اچھا بچوں ان کے سنو دی میری چار بیویاں ہیں ان کا فرچ تیری بیوی کا ایک فون آیا وہ مجھے بتا رہی کہ میں نے جو ہے ندوی صاحب کو کہا ہے کہ بھی مجھے ماسک لے کے دے دو جی تو اس نے ایک بولا میں تصویر بھی بیج رہی ہوں تو پوچھ رہے ہیں کہ تصویر کیوں بھائی تصویر کس لئے ماسک کی لینا نا اس نے بولا ماسک تو لینا ہے لیکن یہ ساتھ جو ہے میچنگ سوٹ بھی چاہیے مجھے آپ ان کو کیوں نہیں لے کے تیرے کوئی بات نہیں جیسے امداد کے وہ کھیپ آتی ہیں تو میں بھیج دوں گا آپ کی مہربانی آپ نے مجھے اطلاع دی ہے کہیں آپ نے تو اس کو نشے پر تو نہیں لگا دیا ہے لگا دیا ہے ان کو بہت خوش ہیں بہت کری کہ ندوی صاحب نے تو مجھے نمازوں میں لگا لگا کے وظیفوں میں مار دیا یہ تو تم نے دے دیا میں تو ایک ہی کش میں پہنچ گئی ہوں دیکھیں آپ ایسا ہو چلیں صوفی آزم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ بلل شاہ کا کوئی کلام سنا دیں کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ تو جہانتوں کی لینہ تینو یار چائدہ تو جہانتوں کی لینہ تو جہانتوں یار چائدہ کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ اے بلے نو لو کی مطی دین دے جاں بے جاں وچھ مسی تی وچھ مسی تاں کی کچھ ہندہ جی دلوں نماز نہ نی تی باروں تو تے لتاں گوڑے اندرے رہی پلی تی کنانوں ہتھ لائے پہلے پھر نماز تنی تی تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کریں مسی تی تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کریں مسی تی دنیا دارا رب دے نال وچار سوی تین کی تی کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ تُو جہانتوں کی لینہ تینو یار چائدہ تُو جہانتوں کی لینہ تینو یار چائدہ کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ باروں بزو کر کے پاکتے ہو گیاں جسم نو لے کے وچ نماز کھلو گیاں تُو تے چکدہ دل تیرا نہیں چکدہ مک جانیاں کام ترا نہیں مکدہ اندر میلا کریں صفائی بار دی باطن سڑیا کریں صفائی زار دی تیرے دل وچ بند خزانہ نور دا کار وچ بیٹھا جلوہ کر لے تُور دا کین سے آنے دل ہے خانہ رب دا کین سے آنے دل ہے خانہ رب دا جیڑا انہوں لبے انہوں لب دا کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ تو جہانتوں کی لیڑا تی نو یار چائدہ کر لے دل دی صفائی جی دی دار چائدہ راتی جاگیں شیک صدا میں رات نو جاگن کتے مالک دادار مول نہ چھڑ دے پام سو سو مارے جتے مالک دادار مول نہ چھڑ دے سو سو مارے جتے رکھی سکھی روٹی خامن جا رڑے تے ستے اٹھ بلیا چل یار منا لے نیتے بازی لے گے کتے کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا تو جہانتوں کی لینہ تے نیتے بازی لے گے کتے کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا دیو بندی آسے پاسے شیعہ سننی ڈاڑی پھر کا بندی ایک محلہ آٹھ مسیتہ کے دی کرا پبندی بلے دا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا بلے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا بلے نو لو کی مطی دین دے جا بیجا ویچ مسیتی ویچ مسیتاں کی کو جہنگا جے دلوں نماز نہ نیتی باروں تو تے لتاں گوڑے اندرے رہی پلیتی کننا نو ہتھ لائے پہلے پھر نماز تنیتی تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کریں مسیتی تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کریں مسیتی جنہ کامل مرشد ملیا اے میں گئی عبادت کی تی دنیا دارا رب دینا لیچار سوی تین کی تی کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا باروں وضو کر کے پاکتے ہو گیاں جسم نو لے کے وچ نماز کھلو گیاں تو تے چکدہ دل تیرا نہیں چکدہ مک جانیاں کام تیرا نہیں مکدہ اندر میلا کریں صفائی بار دی باطن سڑیا کریں صفائی زار دی تیرے دل وچ بند خزانہ نور دا گھر وچ بیٹھا جلوہ کر لے تور دا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا تو جہانتوں کی لینہ تینوں یار چاہی دا کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہی دا اب جبکہ کرونا وائرس کی ووا پھیلے ہوئی ہے تو مختلف اسلامی ممالک میں مولوی حضرات مختلف طریقے بچاؤ کے طریقے اور شفا کے طریقے بیان کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آبِ زمزم کا پانی پی لو کرونا وائرس نہیں لگے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ کربلا کی خاک لگا لو کرونا وائرس نہیں لگے گا کوئی وظیفہ بتا رہا ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافروں کے لیے وبا اللہ نے بھیجی ہے اور بند ہو گیا ہے کعبہ بھیجی کافروں کے لیے ہے اور بند ہو گیا ہے کعبہ اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آبِ زمزم بغیرہ یہ پینے سے کرونا وائرس سے بچاؤ ہو جائے گا یا کربلا کی خاک جو ہے وہ لگانے سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا اور اگر واقعی کربلا کی خاک میں یہ تاثیر ہے کہ کرونا وائرس جیسی بیماری اس سے ختم ہو جائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے مدینہ المنورہ تو پیچھے رہ گیا کربلا سے کربلا کی خاک تو بہت افضل ہو گئی مدینہ کی خاک سے کیونکہ جب حضور کے دور میں تاؤن پھیلا تھا تو اس وقت مدینہ والا بھی مدینہ میں تھا اور مدینہ کی خاک بھی تھی محمد الرسول اللہ نے تو نہیں کہا کہ میرے شہر کی خاک لوگوں کو لگاؤ تاؤن ختم ہو جائے گا تو آپ جو کہتے ہیں کہ کربلا کی خاک لگا لو تو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا تو آپ اس طرح کی بےہودہ اور بھونڈی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی وظیفے جانتا تھا کوئی قرآن جانتا تھا محمد الرسول اللہ تو نہیں فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو تاؤن کی بیماری ختم ہو جائے گی آپ نے تو اس کے لئے تدبیر فرمائی بلکہ لوگوں کو روک دیا جس تاؤن میں جس شہر میں تاؤن کی بیماری آئی ہے اُن کو روک دیا کہ یہاں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور نہ باہر والا کوئی اندر آ سکتا تو آپ اب یہ جو خلاف شریعت بات کر رہے ہیں حضور کی سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بے وقوف بنا رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے آپ کا؟ آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کربلا کی خاک کی تاثیر کیا ہے؟ دیکھیں جناب جہاں تک یہ بات ہے تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ کربلا کی خاک کے جو موجزات ہیں اس سے تو انکار نہیں ہیں بحیثیت مسلمان اور ایک شیان حیدر کے پھر ہماری قوم کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ جذباتی ہو کر سوچتی ہے تو جب وہ اپنے اندرپن کے جذبات ان کا مزاج بھی ایسا ہے ظاہر ہے تو پھر ہم اس کو کیسے طرح روک سکتے ہیں؟ تو لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں بھی اس طرح اگر کرنا پڑ جاتا ہے لیکن لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے؟ جی یقینا ہم لوگ تو اس کے ساتھ ہیں ہم جی سمجھتے ہیں کیونکہ اہلِ بیت کا خون اس خاک میں شامل ہے اس خاک میں شفا ہے اسی حوالے سے ہم یہ بات کہتے ہیں نقوی صاحب کی کلون جی پر کیوں کفر کا فتوہ ہے پھر؟ ندوی صاحب کی ابھی آپ نے جو بر چڑھ کر ندوی صاحب کی تفلیق کی اوپر سبحان اللہ، سبحان اللہ ان کی ایک طرف آپ ان کی کلونجی کی اوپر ان کی آب زمزم کی اوپر ان کے شہد کی اوپر فتوہ جاری کر رہے ہیں دوسری طرف آپ جو ہے عمت مسلمہ کو خاگِ کربلا میں لے کر چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ لگ بغداد کی خات چیز کرتے ہیں آپ لگ آپ لوگ بغداد اور اجمیر کی خات چاٹتے ہیں تو اگر ہمارے ماننے والے کربالا کی خاک چاٹتے ہیں تو کیا ہے وہ تو بہت بڑے ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے آپ کیا بغداد کی خاک چاٹتے ہیں نہیں بغداد کی خاک اس لحظے نہیں چاٹتے ہیں کہ کسی مرض کے لئے آپ پیش کرتے ہیں بلکہ حضور غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے شہر بغداد امائل مقدس اور محترم ہے اچھا تو آپ مدینہ کی خاک بھی چاٹتے ہیں بلکہ مدینہ بھی رسالت الہمام صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لئے لیاکتا تھا آپ مدینہ گئے ہیں نہیں جانا نہیں ہوا آپ مدینہ گئے ہیں یا عظیر صاحب اے اللہ کا شکر ہے اچھا آپ مدینہ گئے ہیں تو آپ حق نمتنے کے لئے کہاں جاتے تھے مدینہ سے باہر جگہ ہی نہیں تھی جلدی آتا تھا اتنا رس اتنا رس اللہ دوبار ورہ میری عمر بھی ستن سال میں نے کہا یا کہا جائے بندہ پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو ماف کرنے والا ہے تو ماف کرے اے بھائی بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے تو تم ہماری گاڑی کے پیچھے بیٹھ گئتے ہیں پجاما اٹھا کے تو جا جنگوں میں لے وہاں پیٹھنا ہے تو گاڑی باہر لے کے جانتا ہے تو سیر سے باہر جائے گی اچھی بات نہیں ہے وہ کیا بولتا ہے وہ پورا جملہ کر رہا ہے گوست پاک گوست پاک راضی ہوں گے گوست پاک گوست پاک وہ وہ میں گوست پاک نہیں بولتا گوست پاک ٹھوٹ کہ رہا ہے这是 پاک ہым ہے گوست پاک آف آپ گوہد جائل عدمی ہویا یہ انگریزی کا جملہ ہے اچھا ہاں یہ انگریزی کا جملہ ہے آف مہی گوست اور آپ کہہ رہا ہیں کہ آف مہی گوست پاک وہ بلا مائی میں میری آگی ہے گوست پاک بولیں آدہ آدہ جملہ تو نہیں بولیں آپ کی تشریف میں کیا مرچے لگی ہوئی؟ یہاں بھی دردو ہل رہے ہیں باری باری تھک جاتے ہیں اس میں ذرا مرچے تیز تھی آلے بھائی بول رہے ہیں مدینہ کی کربالا کی کھاک انہوں نے دیکھا انڈیا کا گاؤں اتر پیو تیروں نے بولا مدینہ کی مٹی چاٹو انہوں نے بولا کلنجی کھاؤ انہوں نے مکس کر دیا سب کو یہ لوگ بھی تو کہتے ہیں نا کہ مدینہ کی کھاک اس کو آنکھوں میں لگائیں آنکھ بھی تو لوگوں کو کھیرہ دے رہے ہیں لیکن سوال یہ جدا ہوتا ہے کہ جب یہ مدینہ جاتے ہیں تو ہکتے مٹے کہاں پر ہیں اگر مدینہ کی خاک چاٹ رہے ہیں تو جب یہ مدینہ جاتے ہیں تو پھر ہکتے مٹے کہاں پر ہیں یہ کیا ڈرامے واضح مچارک کی ہے مدینہ کی خاک چاٹیں گے مدینہ کی خاک چاٹیں گے اور جب مدینہ جاتے ہیں تو وہیں پر ہکتے ہیں وہیں پر مٹے ہیں پھر اس وقت تمہاری عقیدت کھاں جاتی ہے کیمرے کو چھوڑا ادھر بات کرو مجھ سے زور بھی بہت لگاتے ہیں زور بھی لگاتے ہیں پاپا بہت زور لگاتے ہیں ایک دفعہ یہ کہیں زور لگانے کے لیے لیٹرین نے بیٹھے گوتے تو سامنے لکھا ہوتا اگر اتنے زور تعلیم پر لیٹرین نے زور آت کسی اچھی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں بہت زور لگاتے ہیں یعنی کرونا والے سانے سے نے میرا خواب ٹوٹ گیا میرا اتنا نقصان ہو گیا کیا نقصان ہو گیا بولو میں نے سوچا تھا کہ یہ اہلے خبیس لوگ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کون 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 اہلے خبیس لوگ یہ خبیس کیا ہے اہلے خبیس اہلے حدیث اہلے حدیث ہیں اہلے خبیس نہیں ہیں وہ بولے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر ملک میں مجید بناتے ہیں اچھا اور شرط یہ رکھتے جو علمہ جو ہوگا مجید کا علم وہ آمار اپنے ملکہ ہوگا سعودیہ سے بیجیں گے اچھا جو بھی آتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے اور یہ اس طرح وابی بناتے لوگوں کو پھر یہ کیا کرتے ہیں جو پاکستان کے بچے وہاں جاتے ہیں بڑے ملکوں میں سب کمائی بیشتے ہیں وہ اپنے ملک میں تو جب دو سال کے پاس وہ واپی جاتے ہیں اپنے ملک میں تو وہ اپنی تعلیم پھیلاتے ہیں سب کو وابی کر دیتے ہیں اب وہ کمارا تو سب اس کی سنتے ہیں تو میں نے یہ بولا مجید بناو اور ابھی بیچ میں آپ بولے تھے بیجنس کونس اچھا بیجنس کونس اچھا دکان سے اچھا کوئی بیجنس نہیں اور میں بولا مجید بنا لو اس سے اچھا کوئی بیجنس نہیں ہر مجید میں ہر جمعے کو بطلہ گھومے گا خوب پیسہ لے کے آتا ہے مجید آپ کی اپنی آلیم آپ کا مطلب کھے آپ کا پکا ہے کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا اور خوب کمائی یہ ہم سے ہی سکھا ہے آپ نے اپنی مسجدیں باننا ہم سے ہی سکھا ہے مسجدیں ہماری زیادہ ہیں پھر بھی آپ سے وہ مسئلہ نہیں بند ہے بھی بڑھتے جائیں گے دیکھتے جا بھئی ہماری مسجدیں بھی زیادہ ہیں آپ سے ہمارے علماء بھی زیادہ ہیں آپ سے پرواہ نہیں بھئی پرواہ نہیں سلو سلو آلہ آلہ ہمارے اپنے قرآن چاپنے کی اپنی فیکٹری اپنے کارخانے ہیں ہم سننے تو پہلائیں گے پارٹیا ہمارے پاس بھی آئیں گی پھکے نہیں گا آپ تو توتے بنائیں گے زیادہ توتے بنائیں گے کہاں کا اڑا اڑ کے جائیں گے توتے یا کہیں نہیں جائیں گے توتے پکڑے نہیں جاتے توتے آنی بس ایسے یعنی جو ہے اڑتے پھرتے ادھو ادھر یعنی کچھ نہیں ان کے پاس میں نقوی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا کہ ان لوگوں نے اس موسم کے اندر آپ بھی اس میں شامل تھے جی ہاں بالکل میں آپ سے یا اپنے سامائین اپنے ناظرین کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف مبصول کروانا چاہتا ہوں فرض کیجئے کرونا وائرس کی یہ وبا جو ہے جو آج اس رجب کے مہینے کے اندر پھیلی ہوئی ہے اگر یہ وبا محرم کے مہینے میں پھیلی ہوئی ہوتی تو اس وقت نقفی صاحب کا اس وبا کے پھیلنے اس کے روکتھام کے حوالے سے کیا وچار ہوتے آپ کے کیا مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ میں پوچھا آپ یہ تازی نہیں نکالتے پھر کیا جی میں ہاں وائی کرونا وائرہ آرہا ہے کرونا وائرہ سے جلدی جاہے گا تھوڑی تو جب یہ محرم آرہے ہیں تو تازیہ وغیرہ نکلے گا آپ کا ماتم ہوگا جروس نکلے گا جروس نکلے گا یا مجالس ہوں گے شامع غربلہ ہوگی صورتحال پر مناثر ہے آگے جا کے کیا صورتحال ہوگی نہیں اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو ایسی صورتحال میں یقیناً ایسی میں تو پھر ہمارے علماء نے پہلے فتوہ دے دیا ہے کہ بلکل یعنی آسولیشن میں رہنا بہتر ہوگا جناب علی یہ بلکل غلط بیانی سے کام لے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ظاہرین ان کو وہیں جو واپس آ رہا ہے ان کو تفتان بورڈر پر رکنے کا کہا گیا ہے کہ وہاں پر وہ چودہ دن جو ہے وہ قارنٹین میں رہیں اور اس کے بعد ہی جو ان کو وہ کیا جائے اس بارے میں تو یہ بیعت ہے لیکن ہمارے یہاں یقیناً ایسے لوگ ہیں کیسے لوگ جو ایسے جذباتی ہیں کہ جو ہمارے روکنے کے باوجود جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور وہ تازیہ نکالیں گے وہ ماتم بھی کریں گے اور وہ اس بات کو یعنی وہ پیغام ضرور پھیلائیں گے پہلے تشہیو جب اپنا خون دے سکتا ہے تو پھر جان دینے کے لیے اس کو وہ ان کے لیے میں نے سمجھتا ہے کہ جب ہم نے جب ہماری تاریخی یہی ہے کہ اپنے جان دے دے نہیں ہے تو وہ پھر اس سے بھلے اللہ لے نہ لے بس آپ نے جان دینی ہے اب ہمیں ظاہر ہے ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے کس کے مطابق اللہ کے مطابق نہیں چلیں گے آپ ہماری جو عوام کی جو ہمارے لوگ اب بھائی آپ عوام کو دیکھیں گے اللہ کی مرضی کو دیکھیں گے آپ نے جان دینی ہے بھلے اللہ لے یا نہ لے نہیں ہم تو کوئی اور آگے لے لے گا ہم انہیں نصیت کر سکتے ہیں صرف لیکن اب وہ ہم انہیں نصیت کر سکتے ہیں لیکن اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ایک شخص کے اوپر تو کوئی پہرہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن میں اپنے قوم کا مزاج بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہے لوگ مزاجن اس طرح کے ہیں اس خطے کے لوگ مزاجن اس طرح کے ہیں اسی لئے اور پھر دیکھیں سب کے ساتھ پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے نا اصل بات یہ ہے صاحب آپ دیکھیں میں ایک چیز کا مجھے وارث لگنے سے بچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اسی چیز کو پکڑ کے ہر چیز کو دین سے ملا رہے ہیں ہاں ہر بیماری کو یہ کوئی کہتا ہے آپ زمزم پی لو یہ کوئی کہتا ہے یہ مدینہ کے خاک چاٹ لو یہ اتنے سلجے ہوئے دور میں یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی تم خوراک لے لو دعائی کھا لو یا اپنی بجت کھا لو آپ دین کے سربراہ لوگ ہیں آپ میں تو شعور ہونا چاہیے آپ میں تو کوئی غیرت ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اصلاح کرنے چاہیے آپ تو دنیا میں ایک تباہی کا سامان تیار کریں نوجوان اس کی وجہ یہ ہے اور آپ ہم لوگوں کو ہم کھروبار پر جانتے ہیں میں جواب دیتا ہوں بال بچوں والے لوگ ہیں ہم ہی دیکھیں جناب اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کو جو شفا ہونی ہے جو آپ کے بیماری کا علاج ہونا ہے وہ دوہ سے ہی ہونا ہے لیکن ہم اس کو مذہب کا لیبل لگا کر یہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا رجحان مذہب کی طرف جائے ورنہ پھر آپ دعا وہ دوہ اور دوہ بنانے والے کے مشکور رہیں گے آپ زندگی دینے والے کے مشکور نہیں رہیں گے ہم آپ کا ذہن مذہب کی طرف لانے کے لیے اس طرح ہم اس کو مذہب کے ذاویے سے بتاتے ہیں اچھا آپ کو دوہ میں اور احتیاط میں کیا فرق نظر آتا ہے میں آپ کو مولا علی کا قول سنا ہوں مولا علی نے فرمایا مولا علی کا فرمان ہے کہ احتیاط دوہ سے بہتر ہے تو ایسی نوبت ہی کیوں آئے کہ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں اور تب آپ کو دوہ لینے پڑے پہلے سے ہی آپ احتیاط کیوں نہیں کرتے تو اب جب یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور نہ جانے کب تک رہے گی اور اب کچھ ہی عرصے بعد محرم الحرام کا مہینہ بھی آئے گا صحیح ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلک کے مطابق جو بھی آپ کی رسومات ہیں وہ کریں اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق تا فرمائے لیکن اس دماغ کو بھی تو استعمال کرو نا میرے بھائی جب خانہ کعبہ کا تواف موقوف ہو گیا ہے مسجد نبی بند ہو گئی ہے اتنی بڑی بڑی عظیم جگہیں بند ہو گئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ گھروں میں پڑھو مزید میں مت جاؤ جمعہ کے اجتماع ختم ہو گئے ہیں تو آپ کو ابھی بھی اپنی عوام کی جذباتیت کا جو ہے وہ پاس ہے آپ سختی سے ان کو کہتے کیوں نہیں ہیں دین کی روشنی میں کہ اس دفعہ کوئی تازیہ نہیں نکلے گا کوئی مجالس نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نا اگر آپ کرتے ہیں ایسا تو پھر آپ کے اپنے ہی کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے جائیں گے آپ کو لوگوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ لوگ تنقید نہ کریں آپ خاموشی اختیار کریں گے اور اپنے فرقے والوں کو اپنی منمانی کرنے دیں گے یہ کہاں کا منصب ہے آپ کا ایک عالم دین ہونے کے باوجود آپ کا یہ ایٹیچیوڈ اگر ہے تو پھر آپ کی کمیونٹی کے تو ہزاروں لوگ مر جائیں گے اس کی وجہ سے دیکھیں جناب تبلیغیوں سے ہمارا ایک فرق تو یہ بھی ہے نا کہ تبلیغی تو یہ عوام یعنی دوسروں کے پاس جا کر ہو یہ بیماری پھیلا رہے ہیں جبکہ ہمارا جو جلوس نکلتا ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اس کو اس سے نہ ملائے نا کیونکہ یہ تو دوسروں کے پاس جا کر بھئی آپ کی کمیونٹی بھی تو آپ کی کمیونٹی کو بھی رسک ہے نا آپ کی کمیونٹی بھی اگر ملے گی آپس میں آپ لوگ بھی ملیں گے تو پھر آپ کی کمیونٹی میں ہلاکتیں ہوں گی نا آپ کو اپنی کمیونٹی کی پروانی ہے کیا دوسر مورم جلوس اٹین کرنے کے بعد آپ کیا کھارا در کے اندر ہی موجود رہیں گے آپ اپنے معاشرے میں جائیں گے نا اپنے گھنوں کو جائیں گے سنیوں کے محلے میں جائیں گے سب کی سب عبادی کس طرح سے انفیکٹیڈ ہوگی دیکھیں جس طرح حرم شریف خانہ کعبہ بند ہے اسی طرح حرم مولا حسین بھی کربلا میں ادھر عراق میں ان زیارتوں کو بند کر دیا گیا ہے روزہ امام علی رضا کو بھی وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے کہ ہماری مخالفت کی ہے بندعہ لگی ہے ہماری نہیں ایسی بات نہیں ہے کس نے مخالفت کی تھی آپ کی ان لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے بدعہ کی بدعہ نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے خانہ کعبہ بند کرنے کی وجہ سے ہماری لوگوں کا پریشر ہم پر آیا کہ دیکھیں ان لوگوں نے یہ بند کر دیا تو آپ کو کیا آ رہا ہے آپ بھی یہ بند کیجئے یہ وجہ ہوئی ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا ان کا بڑا مکروح چہرہ ہے ان کا صرف معاملہ یہ ہے کیونکہ میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے ہاں میڈیا پہ تو کنٹرول ہے جس کی وجہ سے یہ مکروح چہرہ عام میں نہیں جاتا جبکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو تبلیغ کے نام پہ بے شمار لوگ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جس نے قتل اگر کیا اگر وہ پولیس سے بچنا ہے وہ سیدھا سیدھا جو کسی تبلیغی جماعت میں چلے پہ چلا جاتا تھا چالیس دن کے لیے شہر سے باہر یعنی تاکہ ایک ڈیڑھ مہینہ آرام سے گزار کے پھر واپس آگے ایسے بے شمار لوگوں کو پناہ انہوں نے ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں یہ ان کا مکروح چہرہ اور ان کو پتا بھی ہے کہ یہ بندہ جو ہمارے ساتھ جماعت میں آیا ہے یہ کوئی قتل کر کے آیا ہے کوئی جرم کر کے آیا ہے اور صرف اس جرم سے بچنے کیلئے ہماری جماعت میں شامل لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو یعنی ایک طرح سے کچھ پناہی کی تو یہ تبلیغی جماعت میں یہ کریمنلز لوگ ہوتے ہیں ساتھ ندیو صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں اس کی بہترین پناہ گا ہے یہ ماضی میں انہوں نے ہمیشہ کریمنلز کو پناہ دی کیونکہ کریمنل قتل کر کے اور جگہ تو کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا اگر کسی رشتے دار کے گھر جاؤں گا تبلیغ میں پتا ہی نہیں چلے گا کس شہر میں ہوں کس نہیں ہوں تو یہ ماضی میں بھی رہا ہے یہ جتنے بھی قاتل ہیں جتنے بھی دہشتگرد ہیں یہ دہشتگردی کی واردات کر کے سیدھا کسی جو ہے وہ چلے پہ چلے جاتے ہیں یہ ان کا مقروف جہ رہا ہے جو کہ میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے عوام تک یہ بات سامنے نہیں آ پاتی لیکن یہ حقیقت ہے یہ اور یہ کچھ پتا ہے دیکھیں دیکھیں رزوی صاحب آپ متفق ہیں عبدالغفر علوی صاحب کی بات سے بلکل متفق ہوں کہ جنگ اور جیو گروپ کے اندر اگر لفافہ نہ بھی پہنچے تو وہاں پر اتنے جماعت اسلامی کے دیوبندی وہابی نظریات کے لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کی تبلیغ جماعت یہ جو رپورٹ ہے کہ ڈان اقبار میں تو چھک گئی لیکن کل سے لے کر آج تک جنگ اور جیو کے کسی بھی اقبار میں کسی بھی چینل پر نشر نہیں ہوئی یہ تحفظ فران کرتے ہیں اپنے نظریات کو اور ایسی نیوز ایسی خبریں بلکل نہیں چلاتے جس کی وجہ سے ان کے نظریات کے اوپر آنچ آنی ہوتی ہیں وہ صحافت کی صحیح ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں وہ ایسے حقیقی رخ پیش کر دیں پاکستانی صحافت جس طرح سے ہر ادارے کا مذہبی لوگوں کا مہا پر پھر پاکستانی صحافت کبھی سب کو پتہ ہی ہے ہمارے عمران بٹ صاحب جو ہیں وہ لائن پر موجود ہیں عمران بٹ صاحب جو ہے ان کا تعلق جو ہے لاہور سے ہے اور عمران صاحب آج ہوا یہ ہے کہ لاہور میں تبلیغی جماعت کے لوگ جن میں سے چار یا چھ آدمیوں کو کرونا ورس لگا ہوا تھا اور وہ تبلیغ کے لیے جو ہے جگہ جگہ وہ پھر رہے ہیں اور لوگوں کو لگا رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے اسلام علیکم جی میری بات آ رہی ہے جی ہاں جی آ رہی ہے تھوڑا اچھی بولو اچھی اے جوڑی لوٹا پارٹی ہے رہنے اے رہنے بہت ہی گند پھلایا سب کو پہلے گا لے گیئے کہ اے دین نے نہا دے لوگانوں گمراہ کر رہے ہیں آپ نے اپنے پھرچار کر رہے ہیں بہت دوسری گلہ ہے کہ جب ملک دے اندر ملک دے وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ بھی تسی کرا دے بیچے رہو تے تسی اوس دوران میں لوگان دے کار جا کے گشت جینا دے ہوتا ہے جی ہفتے باری اے گشتی نے گشت جا رہا ہوتا ہے گشت دا مطلب ہے کہ جگہ جگہ دے ہوتے جا کے دروازے بڑھ گا کے لوگانوں یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھی تسی مسجد چے آؤ یہ بہت غلط گلے جی جس طرح ایک کرونا وائرس اے نا نے کرونا وائرس دی جڑی ہے نا انتہا دیکھی نہیں ہے انہوں پچھو اٹلی دے اندر جا گے گلیاں دے اندر سڑکا دے لاشا پہیاں آنے آرمی کال کیتی ہے اور آرمی نے جا کے کوفنز جڑے نے چکے ہیں اے لوگ ہاتھ ملا کے گلے مل کے لوگانوں جڑانا ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اے تے سرا سر جڑانا اور لوگ بھی تھوڑا حیاء کر رہے ہیں کہ جی چلا مولوی صاحب آئے ہیں کوئی دین دی گل کرنگی اے نہیں پتا کہ دین دی آرے ہیں جو اے انہوں موت دے جڑانا اس کا دے کے جا رہے ہیں اے نا لوگاں دیتے ہیں فوری طورتے میں بندی لانی چاہی دی اے نا دی شکل میں کوئی ندبی صاحب نے صاحب نے لوٹا پیاں لوٹے ہی دے نا کی فرقے اے نا پاڑی بھی ہوتا ہے نا پینے نا پینے نا سنجا بھی ہوتا نا کر دے نا وضو بھی ہوتا نا کر دے نا لڑ دے نا دلتے اے نا تبلیخی سواد دے بندیاں رہے ہیں پلکل لاہور دے اندر بیڑا کرک کر دیتا ہے اے ٹرائی بینڈ اپنا استعمال کر دے رہے ہیں آج میں سوشل میڈیا دے رہے ہیں اے ویڈیو ایک کو جگہ دے بینک وضو کر دے رہے ہیں اے لوگاڑو مارنلی سے سارے نکلے ہیں اے اے کمینے لوگ ہیں اور اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ نال دیکھو نچڑ گاڑا چٹی چوئی اوڈوں ہی نال انہیں پاک کر دیتا ہے اے چگہ پرائی بندیاں سی وہ بندے رہے ہیں انہیں لاہتا ہے تبلیغ ہے اے تبلیغ کاٹتا ہے ٹھمکے بہتے لانلے ہیں لوگاڑو گمراہ کر دے نا ہی آئی نہیں گئے نا لوگاڑو بیلکل صحیح بیلکل صحیح بیلکل صحیح بیلکل صحیح ملنا دیکھا کرو کہ کس طرح ملنے سب کو پہلے کہن گے ایسی تانوں کچھ نہیں کہن دے تلو تسی مسجد چاہ کے نماز پڑھے آگئے نماز بھی بلانگے اور اے نہیں پتا دیکھو جی گرلہ یہ کھانا کبہ بند ہو گیا سب تو زیادہ سوابتے کھانے کبہ چوندہ نا بلکل تسی کیڑی نماز پانچ وقت باز مات پڑھ کے کیڑا تیر مار لانا یار کاربو لوگاڑو وائرس نہ پھیلاؤ کیونکہ اے وائرس اتنا خطرنا کہ انہوں دی جڑا نقصان دا انہوں احساس نہیں ہے کہ چنگے پلے بندے جڑے نینا وہ وائرس کیری کر کے پھر دینے پر اور دوسرے بندے جڑے کے اس چیز نو برداشت نہیں کر سکتے وہ انہوں دے وجہ دلال بیمار ہوئے ہیں میں دیکھے نا آج میں دیکھیا سندھ پولیس نے سارے کان پھڑھائے انہوں سارے کان پھڑھا دے ہو سڑک دلتے کٹھا کر کے نا نماز نہ پڑھا ہو انہوں گنڈے مار 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 کے کان پڑھا ہو پچھے جڑانے سوٹیاں مار ہو تاکہ انہوں سمجھ آئے کہ یار ایک زندگی بہت قیمتی چیز ہے اے رب کی دینے انہوں بچانا کتنا ضروری ہے اے لگے رہی لوٹا اور دے اور بیگ دے پیچھے لوٹا پاگے اے دے بیگ چیک کرو دو دستی باما نکلنگے نال بھی چھو اے افغانستان دی چوئی جڑی یہ تھے آگئی ہے اے نا لوگانوں جڑانا تسی جڑانا بڑی اچھی کابش ہے کہ تسی سانوی موقع دیتا کہ اسی عام عوام جڑیئے کال کر کے اپنے خیالات دا اظہار کر سکیے تا تاڑے اللہ ٹی وی چینل دو تھے کہا کہ انہوں لوگان دا پردہ فاشل انہوں لوگان دا جڑانا اصل چیرہ جڑا مکرو چیرہ ہے اوہ سم نے آئے جتے جتے ہوئے کو اے نا لوگوں کہو گے بھی ہون جاؤ ہا پاکستان جو کے زور جتا ہے جاؤ ہا اٹلی سے جا کے جا کے اپنی تبلیغ کرو جتے ہو کرونا لڑے گا مرو گے ہوتے پھر پتا لگے گا پاکستان میں مسلمان کیتی جا رہے مسلمانوں نے بار بار مسلمان پیڑا کر رہے ہو شرم کرو بس میں انہیں کہنا چاہوں ہوں گا اچھا امران برد صاحب یہ بتائیں امران برد صاحب یہ بتائیں مکمل طورت پبندی بلکہ تمام مساجد دے اندر اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ براہ مہربانی جنہی دیر تک یہ بابا پھیلی گئے تو اسی اپنے اپنے کار چاہیے نماز پڑھ لو یا راپے دیکھنا نا ہے تو اسی نماز پڑھنی اپنے کار پڑھ لو ضرور بعض نماز تو اسی جڑھانا جہاں پہتے جڑھانا لوگانوں بیمار کرنا ہے اچھا امران صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ بہت سے لوگوں کا یہاں یہ خیال ہے کہ یہ دراصل انہوں نے دہشتگردی کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈونڈا ہے جس میں نہ کوئی بمب ہے نہ کوئی ایکسپلوسیو کی جیکٹ ہے ایک بندہ جس کو وائرس لگا ہوا ہے اس کو بھیج رہے ہیں تبلیغ کے اوپر گھر گھر جا کے وہ تبلیغ کے بہانے اسی طرح جا رہا ہے اور یہ وائرس کو پھیلا رہا ہے تاکہ ہزاروں لوگ اس طرح مر جائیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کا ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے بلکل صحیح فرمایا جی کسی بلکل دہشتگردی ہے میں تھوڑا ہور بیکڈراؤنڈ نے نا دا دا دیا ہور بیکڈراؤنڈ کی ہے اسی دیکھا آگا کہ سب تو زیادہ ہے جو پتھان قوم بڑھی ہے اچھا افغانستان تو نیا کہا دے نیا ہیرانچر سے انہوں نے پہلے سیڈی نوجوان قوم ہیرانچر سے لادیتا آئے اور یہ تھی آگے انہوں نے شارہ جندرے بیچ دینے اور ہون انہوں نے دہشتگردی دا ایک نیا طریقہ اپنایا جب انہوں نے تبلیغ دے نام دے جڑھانا بماری ٹرانسفر کرو جب انہوں پتہ ہے کہ میں انہوں کرونا وائرس ہو گیا میں افیکٹڈ ہا کہ کیوں تبلیغ کر لی گیا نے بارہ بندیاں پوری ٹیم لے گے گیا یہ بلکل تسی صحیح آکھا اے او دہشتگردی ہے جی دے اتے نہ کوئی ایف آئی آر کٹے گی نہیں پھیلا رہے فرکی دی تبلیغ کر رہے ہیں یہ دہشتگردی کر رہے ہیں میرا تے امران خاندی گھنبت میں اپیل ہے کہ انہوں نے فوری طور تے جڑے استعمال ہے دیکھو جی باقی ملکان دے اندر انہوں نے ایلیویٹر دا قانون جڑانا نافذ کر دیتا ہے کہ نٹ مور دن ٹو پرسن کہ دو بندے تو زیادہ ایلیویٹر چھ نہیں آنگے اے تیرانو حیانی آ رہی کہ بھی تسی جڑانا کارکار جا کے لوگوں نے جڑانا مارندہ جڑانا سلسلہ شروع کیتا ہے اور یقینا سریحا اے دہشتگردی ہے اور اے دہشتگردی جڑی ہے نا اے نا دی پھیل دی جائے گی اگر انہوں نے لگام نہ دیتی پاکستان دن در بھی آل ہوگا جو اٹلید آیا ہے اے نا فوری طور تے انہوں نے بند کرو انہوں نے جڑانا جیل سے دے دیو بلکہ الٹا جرمانہ کرو انہوں کان پڑا کے چھتر مارو اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت ان کے گھر پہ آئے تو دروازہ نہ کھولیں اور اگر دروازہ کھول بھی دیں تو جوتے پکڑ کے سارے گھر والے ماریں سالوں کو بلکل بلکل ان کو جو ہے پاکستانی عوام کو یہ ہوش کے ناخل لینے چاہیے دیکھو دین کی تبلیغ کے نام کے اوپر کتنی کتنی بار بیوکوف بنوگے اب تو آپ کے اندر شعور آ جانا چاہیے کہ آپ بار بار ان لوگوں کے آتوں بیوکوف بنتے ہو کوئی قرآن کی حدیث سر آ کے بیوکوف بنائے گا کوئی سوٹے لگوا کے آپ کو بیوکوف بنائے گا کوئی کچھ کر کے بیوکوف بنائے گا بیوکوف بننا چھوڑ دیں اور اس وقت تو آپ کی لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے زندگی اور موت کا معاملہ ہے جب لوگ یہ آپ کے لوگوں کے گھر کے اوپر کھٹ کھٹائیں دروازہ تو ان کو گالیاں دے کے واپس بیجیں یہاں پہ جو ہے ایک اور نہیں بابا شروع انہوں نے کی ہوئی یا فون پہ فون کرتے ہیں انہوں کی جگہ سے کال آتی ہے کہتے ہیں جی آن لائن قرآن پڑھ لو اور تڑا بیڑا کرتے اور یار کسی ایک ہی کام پھڑ لیا یار اور سب قرآن پڑھ سکتے سمجھ سکتے تڑی کی ضرورت ہے سارا نو کسی قرآن پڑھائی جانتے ہیں اینا لوگا نو اینا لوگا نو جڑانا پاکستانی عوام نو میں اپنے جڑانا ہے اپنی آواز انہوں تک پچھانا چاہنا کہ پھائی تسی اینا لوگاں تو بچو تڑی زندگی بہت قیمتی ہے ایک بندے نو کرونا وائرس نہیں تیرے پوری پوری فیملی نو مار رہے ہیں پوری خانتان ختم ہو جائیں گے اس لیے میں چاہنا کہ اینا لوگاں زیادہ تو زیادہ سرکوبی کرو اور جنہوں آن تاڑے کرا دے ہوتے اینا تو روڑے مارو اینا چھتر مارو گالا کر کے پجھاؤ اپنے کرا کرا جنہ آن دی جاتی نہ دو کبھی دفع ہو جو بات چوانا جو حالات سے ہی ہونگے حالیں ساڑے کو ٹائم نہیں گا بلکہ دروازہ کھول کے کیا ہو بابا معاف کر ساڑے کو کھل لے نہیں گے اچھا عمران بڑھ صاحب یہ بتائیں کہ اب محرم بھی کچھ عرصے بعد آنے والا ہے تو کیا محرم میں ان لوگوں کو تازیہ نکالنے چاہیے مجالس کرنے چاہیے میرا میرا تے ذاتی طورتے خیال ہے دیکھو جی گال ہے یہ کہ مذہب نو جڑا نا ایس ٹیم جڑی سیچویشن چل رہی ہے جو ایس ٹیم پوری دنیا دا نظام بگڑے آئے مذہب نو او دے نال نا ملایا جائے ایک وبا جڑی ہے او پھیلی ہے اگر او نو تسی مذہب دا رنگ دیکھے یا فرکے دا رنگ دیکھے تے تسی او تے گیدرنگ کرو گے تے ظاہر ہے تسی تے افیکٹڈ ہوئی ہوئے لیکن او تسی میرا ذاتی طور پر ایک خیال ہے کہ اے مجلسہ اے تبلیغی اجتماع اے گشت کرنا ان تمام چیزوں دے اتے پابندی ہونی چاہیے دیئے کتے بھی کسے بھی جگہ دے دو تو زیادہ بندے نہ کھڑے ہونا زیادہ بندے بھی زیادہ ایک جگہ دے کھڑے ہونا بھی صحیح نہیں ہے جلوس کتے رہ گیا اور ماتم کرنا کتے رہ گیا میں سمجھنا کہ بھئی جڑانا اے مرم دے اندر بھی مکمل پابندی بھئی دہشت گردی تو بچل لی تسی ڈبل سواری دے پابندی لہا جائے دے اے کرونا وائرس تو بچل لی نہیں تسی لہا سکتے پابندی لاؤنہ پابندی ہے دوتے ملکل صحیح بات ہے تاکہ جڑا پاکستان دے اندر دیکھو جی جڑے اے بہت زیادہ ترقی آفتہ ملک نہیں ہوئی سنیپس بیہ کے سوچ دینے پہ کہ یار کس طریقے دنال بیڈز دی کپیسٹی نو بتایا جائے وینٹی لیٹر ساڑے کو کنی آنے اگر دنزدار بندہ آ جاندہ ہے کسی انہوں وینٹی لیٹر تے کس طرح پاؤں گے یار انہوں نے شرم ہی نہیں آن دی کہ تسی اس ملک دے اندر جتے پہلے گربتے جتا پہلے کوئی حال نہیں علاج موال جے دی کوئی سہولیات نہیں ہیاں بندے آنوں اور تسی رڑا رہا ہوں اتھے کارکار جا کے اللہ دی رہا تھے اکیڑی اللہ دی رہا اللہ دی رہا تھے اللہ دی رہا تھے ہوں انسانیت تا خیال کر دے کہ یار میری وجہ نہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے لکھ لانتے میرے ہوتے شرم آنی شہیدی کار بیٹھو یار تسی تے بیماری بندے پہ یہ تے سریحن کھلی جڑی دہشت گردی ہے نال تسی یہ گان بجانا لے بھی لے لے یار کچھ تے شرم کرو ایک صرف شو آف کر دے رہے ہیں کہ دیکھو جی ساڑھی تبلیغ دے نال جڑانا کوئی بندہ محروم نہیں رہا اسی نہ کرکٹرز چڑے نہ اسی سیلیبرٹیز چڑی ہیں نہ اسی شوکز دے لوگ چڑے ہر جگہ تے جا کے انہا لوگاں نے جڑانا اپنے فرقے اور اپنے عقیدے دا پرچار کیتا ہے میں ایس آل فرہ دے پلیٹ فارم تو اپنی پاکستانی عوام لوگاں گزارش کران گا کہ اینا لوگاں دی سرکو بھی کرو جیسے ہی تاڑک کار دے اندر آن دروازہ کرکان دروازہ بلکل نہ کھولو یہ دہشتگردی ہے تاہنو کرونا وائرس دین لیا آئے نے لہٰذا تمام جلوس مجلس جترے بھی چیزہ نے محرم اللہ راہ میں عمران خان نو چاہی دیا پرائم منسٹر نو کی ادھت پابندی لائے تاکہ اس آؤٹ بریک نو روکیا جائے ایتھے جڑے باہر دے ممالک نے اوہ ہے کہہ رہے ہیں کہ اینا روکیا نہیں جا سکتا اینا سلو ڈاؤن کیتا جا سکتا ہے پالیسی ایس ٹیم سلو ڈاؤن کرن دی ہے اوہنو روکن دی نہیں ہے ایسے ایہی وجہ ہے کہ اوہ لاک ڈاؤن کردے نے لوگاں اوہنو سوشل ڈسٹنس رکن دا کہہ دے نے تاکہ اوہ لوگ جڑا ہے اوہ مزید افریکٹ نہ ہون اور اینا دے فرنٹ لائنر جڑے نے ہیلتھ ورکرز جڑے نے اوہ اچھے طریقے دا کام کر سکن لیکن عوام ہیں اوہ خیال ہی کوئی نہیں کوئی کسے بیچ دے لگا پھردہ ہے کوئی تبلیغ کردہ پھردہ ہے کوئی مجلس کا ڈی پھردہ ہے اینا لوگاں جڑانا انسانیت دا خیال ہی ہے انسانیت دا دشمن لوگ نے اینا لوگاں جڑانا بلکل جڑانا سکتی دن آل نے مٹنا چاہیے بلکل صحیح کہا آپ نے اچھا یہ ندوی صاحب جو کہ یہاں پر وہابی عالم ہیں انہوں نے اب یہ خواجہ سراؤں کو تبلیغ میں لگا دیا ہے اور وہ بڑی آدائیں دکھا دکھا کے تبلیغ کر رہے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اب یہ جو حافظ چھوئی موئی صاحب ہیں آئیے ذرا حافظ چھوئی موئی صاحب ذرا بتائیے کہ آپ کو جو ہے عمران صاحب کو بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کیسے تبلیغ کی گئی آپ کو جی عمران صاحب ہم لوگ بٹ صاحب بٹ دے مو والے ہم لوگ جو ہے نا وہ ناشنے گانے والے تھے تو ابھی اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہیں ہمارے خلاف اتنا نہ بولا کرو ہم لوگ پہلے جو ہے نا وہ کلین شیو تھے ابھی دیکھو سنتی رسول آگئی ہے ہمارے مو پہ ہم لوگ نمازی بھی پڑھتے ہیں خود دیکھو کلین شیو دے مو والیا انہی بیٹھ کے دور سے ہمیں کنیڈے کے ہاں میں کچھ بولوں گی نا پھر ایسا وہاں سے جو ہے نا ہمارے خلاف باتیں کنیڈے میں لوگ ڈاؤن ہو گیا نا تو تین دن سے گھر میں ہے بیغم نے برتن دولا دولا کے مت مار دیئے ان کی برتن بھی علیہ دہ کر دیئے ان کا بستر بھی علیہ دہ کر دیا اور یہ سارا غصہ ہم پہ نکال رہے ہیں آج آپ کو کیسے بتا چلا ہمیں فون آیا تو وہاں ایک ساتھی نے بتایا ہمارے نے برتن دیکھو ان کی شکل پہ دیکھو یعنی کیسا وہ دیکھو اوداسی چھائی ہوئی ہے بیغم نے تین دن سے یعنی ان کو بولا تین میٹر پرے رہا کہ مجھ سے بات کرنا میرا قریب نہیں آنا اپنے ویپنز چینج کر دیو نکال رہے ہیں اپنے ویپنے 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 complete کنوں کبھو ہیں ان کا مو آنے بھی پتا نہیں ہونا ہمی ناستے تھے ہم پہلے یہی کرتے تھے اب ہم نماز داری تھے انہیں تھی رہین کرنے ویپنے الگا تھا تیرا تیرہ تیرا پر داری نہیں گی اپنا مو تو دیکھ لو ادو آنے کی طرح مو ہے تمہارا امو جیسا مو ہے آپ کا ابلے آلو جیسا مو ہے آپ کا تو کچھ اور ان کے بارے میں کچھ اور ان کا پردہ فاش کرے نا بڑھ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایزی ٹارگٹس کون سے لوگ ہیں انہوں نے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جانا شروع کر دیا اوہ پاکستان کرکٹ ٹیم دا بڑھا کر کر دیتا ہے نا نے اوہ بجائیہ دے کے پریکٹس کر دے اوہ بار جا کے تبلیغہ کر دے رہے ہیں اور یار کسی اے اللہ اور رسول اللہ اے نا کو ڈر پاہ دے دے نہیں یا اتنا مطلب جرا دے دے لوگانو کے بھی کسی جڑانا تاڑے بھی اولین چیز جڑی ہے اوہے نماز کرنا اور مزے چانا ٹھیک ہے اے سب تو پہلے لوگانو جڑانا اندر ہونا دے اندر بڑھ دے لیں دیکھو تسی کرکٹ ٹیم دے اندر کدی میں نہیں سی دیکھا کسی نے داڑی رکھی ہوئے فیشنی طورتے داڑی کرکٹرز رکھ دے جی ایکسیپٹبل ہے لیکن بات جو ایک دور ایسا آیا کہ پوری دی پوری کوٹ سمیت جڑانا گراؤنٹ کھڑے ہو جڑانا نماز پڑھ دے رہا ہے ٹھیک ہے اوہے دی وکیبلی چینج ہو گئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی ہم ہار گئے ہیں ہر چیز جڑانا وہ اللہ تعالیٰ کے پاہی تھی کیتا تسی کا گلیے پاہ اللہ تعالیٰ سے دیتی اوہ سباہ جی راب اے آگا جی شو بزدی طرف اینہ نے عورت نہیں چھتی عورتہ نے یہ شو بزدی اندر دی اور رمضان ٹرانمیشن کر دیا پھٹنی بیڑا آپ گھر کو بینہ دا مذہب دی کوچی پھیر دیتی یہ لیبل لائی دا اندروں کھوتے دا کھوتا ہی اندروں شدان کی یہ صرف وہی کر رہے ہیں کہ صرف داڑی رخواہ دی چٹے کپڑے کو آئی دے ہاتھیں چمالہ دے دی لیکن اینہ دا کم جڑانا ہوئے کبھی اپنے برکی دے دی اور اپنے برکی دی تبلیغ کرنا اوستو بعد جناب کرکٹرز چھٹکے شو بزنس چھٹکے تو ہونے ہی جڑے آج بڑھ جانے ہیں باٹساں آپ بتائیں آپ کو کیا سکھا ہے یہ بڑھ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کو وہ بڑھ صاحب کر رہے ہیں یہ داڑی تو سنت رسول کے مطابق نہیں ہے ہائے تو ہماری داڑی نکل رہی ہے بڑھ صاحب آپ نے تو دیکھے کلین چھے بنائے ہوئے آپ تو خود مجھے خسرے لگ رہے ہیں میں چپیڑ بارا تھا تیرے موت ہے تیرے یہ بڑھ صاحب تین دن کا دھورہ چلہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ہم سے یہ تب سے جو ہے نا وہ ان کو بہت گلا ہے ہم سے یہ آئے گا یعنی بھاگ گئے ہیں میں ایکو لوٹے پاڑی نہیں پی سکتا میں اسے نہ سنجھا نہیں کرتا تھا میں اسے نہ مجھو نہیں کرتا تھا لارہ دیتا تجھے ایکو لوٹے دینا وہ ہی کم کر دے آپ ہمارے پاس ہوتے تو آپ کے چہرے پر ببٹ سب اس طرح نور ہوتا آپ ہمارے ساتھ اب تک ہوتے تو آپ کے چہرے پر سنت رسول ہوتی آپ کے چہرے پر نور ہوتا سنت رسول کا تعلق دھاڑی سے نہیں ہے سنت رسول کا تعلق کسی اور چیز سے ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات وہ ابھی تک آپ کی بات میں سمجھ نہیں آئی یہ آپ کی مثال ایسے یہ ہے کہ آپ نے ٹیڑے کا ٹیڑے ہی رہنا ہے برنے سو سال اندر رہے آپ کی دم تڑی رہے گی اسی دی کبھی نہیں ہوگی آپ لوگ برائے مہربانی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہاتھ روڑ کے آپ سے انتماد ہے آپ اپنے مسجدوں تک محدود رہیں اپنی تبلیغی استماعہ تک محدود رہیں لوگوں کو یہ بیماری بات پانٹے آپ سمجھ گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی باتیں سمجھ گئے ہیں یہ اپنا غصہ گلہ نکال رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو برطن ڈیلی دھونے پڑتے ہیں صرف اپنا غصہ ہم پہ نکال رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے ہمارے ساتھیوں کو خراب نہیں کریں آپ پلیز ہمارے ساتھیوں کو آپ جو نا برگ لائیں نہیں یہ بڑی محنت سے تیار ہوئے یہ نوجوان یہ بہت محنت سے تیار ہوئے ان پر دن رات کی محنت کی گئی ہے راتیں جاگ جاگ کے ان کو جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے وہ ندوی صاحب بتائے نا ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے بلکل ہے ان کو تلاوت قرآن پڑھ رہے تھے کیا کر رہے تھے ایسے گردن کوٹکے مار دیا اور تو جہاں در کش لاریہاں سے کہ تو تھمکے لاریہاں سے اے تو سی قرآن پڑھ رہا اور یار قرآن نو تو چھڑ دیو یار اللہ دی کتاب ہے شرم ہے یہ آکر ہو یار قرآن دا دین دا کنی دن تک چی جڑانا مذاکرہ ہو گئے آپ بھی قرآن پڑھ رہے تھے ماں پر آپ ان سے سورہ فاتحہ سن لیں ان کو یاد ہے اس وقت اور سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ مکمل آتی اس کو آپ سنیں بلکل دیکھیں اس سے پہلے یہ گانے ڈانس وغیرہ ٹھمکے لگانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا دیکھئے جناب بڑھ صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں غیر المغدوب ہے علیہم بلد دعا لیں میں نے کوئی ایک سوال کو آنا کہ بھی انہوں نے سورہ فاتحہ سے پوری پڑھا لیں انہوں نے فاتحہ ہوئے میں پوچھنا چاہنا کہ انہوں نے ترجمہ بھی دس ہو بڑھ صاحب دیکھے بات سنیں آپ نے ان سے سوال کیا جا رہا ہے آپ سوال کا جواب دیں آنی ترجمہ جو آپ کو ہم نے سمجھا ہے آنا تو ندوی صاحب آپ بتائیں ہم نے تو صرف قرآن پڑھا ہے جن پہ اللہ نے انام دیا ہے مالدار بنایا ہے ان کے اوپر اپنے جو ہے جن کو تیل دیا ہے ہاں تیل دیا ہے مالا مال کیا ہے مرسڈیز گاڑیوں میں گھومتے ہیں آلی شان گھروں میں رہتے ہیں یہ اللہ کا آنام نہیں بڑھ صابت اور آلو جیسا موہ تم نے نکالا ہوا کوئی سیدھی بات سمجھ نہیں آتی چشمیر تو اپنے سائز کے لے لیتے ہینو کا موہ لگ رہا ہے کس کا موہ لگ رہا ہے؟ ہینو کا بس جو نہیں ہوتی بڑی سی بس کا موہ لگ رہا ہے ہینو کیا ہوتی ہے؟ ہینو بس ہوتی نا ایک سوالی بولنا میں یہ پوچھ رہا ہوں میں نے آپ کے ساتھ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ بھائی جن یہ جو آپ نے پوری آیت سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس کا مطلب بھی سمجھا دیا بتا تو دیا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ سب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا جو سب جو ہے وہ جہانوں کا مالک ہے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم وہ رحم کرنے والا بھی گیا وہ رحم کرتا ہے آپ نے اسے سرے کو قرآن پڑھایا ہے قرآن کی سمجھ اور فقہ نہیں ہے ان کے پاس وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے ہوگی؟ یہی تو فقہ ہوتی ہے یہی تو قرآن کو سمجھنے کی ساری جو ہے حمدللہ دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں ہونے دیتے دیکھیں باس انہیں میں آپ کو نہیں دین کر آنگا اے تُسی دیکھ لو ہے اللہ حال انہوں ایک لفظ سمجھنے آئی کہ آ کر اس پوری سورہ فاتحہ دا مطلب کی ہے اور پوری سورہ فاتحہ کی دیش بند ہے یہ دے اندر بہت ساریاں اہم چیز آنے جو کہ اے لڑو پتہ ہی نہیں آنا امتادہ کی مطلب ہے اے تِنصرات المستقیم کی ہے غیر المغدوبے کون ہے کون ایک چیز دیتے مطلب جنہوں فالو کیتا ہے چھوئے میں بتائیں نا جو بڑھ صاحب کہہ رہے ہیں نجوی صاحب آپ رہنے دیں دکھا ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تم نے انعام کیا جن کو نعمت سے سرپراز کیا ٹھیک ہے اور یہی وہ راستہ ہے وہ لوگ کون ہے جو سیدھے راستر پر ہے جن کا تلق رب سے جڑا ہوا ہے جو آج جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کے اندر بھی اللہ اللہ شروع ہو جائے وہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کا انعام ہے اور مغدوب وہ ہیں جن کے اوپر غزب ہے غزب کی جو ہے نا وہ دو قسمیں آگے سے جیسے غزب اللہ کی طرف سے جب کوئی چیز اس بندے کو مطلب جب اللہ اس کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے لیکن وہ اس کے اوپر نہیں چلتا یا اس کو ریجیٹ کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاری مخلوق ہے جو اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ کہر کی ضد میں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ہمیشہ کہر کی ضد میں ہیں کیونکہ آپ حیرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کا نظریہ ان کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اوپر ہر وقت لانت پڑتی رہتی ہے اور اس لانت کی زیادہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اس آیت کے جو آخری حصہ ہے کسی کے اندر سارا کچھ بند ہے ٹھیک ہے اگر آپ قرآن کی سمجھ لوگوں کو دینا جاتے ہیں تو ایک ایک لفظ سمجھائیں اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم کیا سیدھا راستہ دکھاؤں جا راستہ اللہ سے کن لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ لوگوں پہ اللہ نے انہام دیا جنہی اوپر نعمت تمام کر دی ان لوگوں کا راستہ آپ کا راستہ نہیں ہے آپ کا راستہ رائیوینٹ تک جاتا ہے یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا رب تک لے کے جاتا ہے اور یہی مقصد ہے لوگوں کو رب تک لے جانے کا خالی قرآن پڑھانا ہے تو توتے کو بھی آپ پڑھانے ہیں توتہ بھی پڑھ لے گا تو کیا توتہ بھی مسلمان ہو گیا جو لوگ مسلمان بھی ہو گیا تو مومن تو نہیں بن سکے مومن کی تاریخ جو ہے نا وہ آپ کو آنی چاہیے یہ مومن ہوتا کیا ہے صحیح بات مسلمان پڑھانا کوئی پڑھ آپ نے ساڑھے چھے لاکھ مسلمان کر لی افریقہ میں اور رشیہ میں اور یہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار مسلمان کرنا نا کوئی بڑی بات نہیں ہے مومن کتنے بنایا ہیں ہاں بتاؤ کیا پوچھ رہے تھے مجھے آپ کی واز نہیں آرہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن اور مسلمان کا فرق بکھا دوں یہ حضرت نہیں ہے کی بندہ کہا لکھا رہا ماتی ماری گی کھڑی یار ہاں اللہ میں نے تو ایک گانا لکھا ہے میں وہ گانا سنانا چاہتے ہیں اوہ یار میں سنانا دے تیری نہیں رکھی دی پی نا تکڑ دے جو گئی ہے ہاں کڑ دے چاہتے ہیں اے انکر انکر حق پاہو آج ہے میرے ساہب انکر حق پاہو ہاں اللہ ہاں اللہ ندوی صاحب آپ بھی آئی نا آپ کے بغیر گانا کیسے مکمل ہوگا کس کس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کھڑا کر لیا شرم آنی چاہیے تمہیں یہ ہمارے بہت اچھے بھائی آجائیں انکر میرے ساتھ ادھر آجائیں چلے بات کرو بات کرو وان ٹو ٹری ایک رونا کی تو آیا بڑا وقت ہے پایا چنگا چنہ نکھا پایا سجنہ میں نس پج کر سجنہ میں نس پج کر دی پیرا سباکان اللہ سجنہ میں نس پج کر دی پیرا سجنہ میں نس پج کر دی پیرا کیا بات ہے ہائے میں نسفج کر دی پیرا موکر کا رکھے موٹے ماسک چڑھایا سنو اکھا ویلا آیا فیس بک تے ویلایا سجنا میں ورڈس ایب کر دی پیرا ہائے میں ورڈس ایب کر دی پیرا کیا شاعری ہے جی ہماری میند رنگ لاری ہے بلکل رنگ ایک رونا کی تو آیا بڑا وقت ہے پایا چنگا چینہ نے کھا پایا سجنا میں نسفج کر دی پیرا ہائے میں نسفج کر دی پیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ نو پہچان ملنگ نو پہچان ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ نو پہچان کوئی نکلی پڑیاں دیندے کوئی نکلی پوریاں دیندے تو کوئی جوٹیاں خبرہ سناندے کرونا فیر وی مگروں نہیں لیندہ اے سارے بے ایمان کرونا فیر وی مگروں نہیں لیندہ اے سارے بے ایمان ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ نو پہچان ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ نو پہچان صوفی آدم صاحب توسی بھی تشریف لے آؤ ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ نو پہچان صبحان اللہ ملنگ دا سوٹا کم اے کردہ ملنگ نو پہچان کوئی وڑیا ویچ کتاباں تے کوئی مدری سے ویچ بلاندہ کوئی وڑیا ویچ کتاباں تے کوئی مدری سے ویچ بلاندہ کتھے خسرے رٹا لاندے کتھے خسرے رٹا لاندے کے بن جائے انسان ملنگ دا سوٹا کم ہے کردہ ملنگ نو پہچان کوئی چوری ڈیزل کردہ تے کوئی کردہ ایمان کوئی چوری ڈیزل کردہ تے کوئی کردہ ایمان انا تو سارے بچ کے رنہ اے لنگڑے شیطان انا تو سارے بچ کے رنہ اے لنگڑے شیطان ملنگ دا سوٹا کم ہے کردہ ملنگ نو پہچان کرونا دا خطرہ ود گیا ہے کرونا دا خطرہ ود گیا ہے ہسپتال مریضہ نال لد گیا ہے ہتھ دو تے نمبو پیو ہتھ دو تے نمبو پیو تے کرونا تو چھڑاؤ جان ملنگ دا سوٹا کم ہے کردہ ملنگ نو پہچان چوئے ہمارا تو کام بند ہوتا ذکرہ ہے میری ایک فریاد ہے میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں آجائے ندوی صاحب چوئی موئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کرونا مرو نہ چلا جائے گا سب تبلیغ دا ساڈا کام ٹھپ ہو گیا آئے اللہ تبلیغ دا ہن ساڈا کام ٹھپ ہو گیا پھٹا کرونا نال چک ہو گیا آئے پھٹا پھٹا کرونا نال چک ہو گیا آہ پھٹا کرونا نال چک ہو گیا تبلیغ دا کام ساڈا ٹھپ ہو گیا تبلیغی جماعت والوں کی مٹی پلید کر دی ہے میڈیا والوں نے بھی عوام نے بھی مل گیا سماج وچ ساڈی ہون قدر نہ رئی عوام نوی ساڈی اوتے شک ہو گیا سماج وچ ساڈی ہون قدر نہ رئی عوام نوی ساڈی اوتے شک ہو گیا تبلیغ دا کم ساڈا ٹھپ ہو گیا پھٹا کرونا نال چک ہو گیا چوئی موی ساڈی نومی روک دیتا ہے چوئی موی ساڈی نومی روک دیتا ہے او مائی گاش چوئی موی ساڈی نومی روک دیتا ہے مشکل او دے نال گپ شپ ہو گیا مشکل او دے نال گپ شپ ہو گیا تبلیغ دا کم ساڈا ٹھپ ہو گیا پھٹا کرونا نال چک ہو گیا چوئی موی چلیے اپنے کرانو چوئی موی چلیے ہون اپنے کرانو مدرسے ویچھ رہنا ہون بند ہو گیا مکرر دوبارہ تبلیغ دا کم ٹھپ ہو گیا تبلیغ دا کم ساڈا ٹھپ ہو گیا پھٹا کرونا نال چک ہو گیا سماج ویچھ ساڈی ہون قدر نہ رہی عوام نوی ساڈے ہوتے شک ہو گیا تبلیغ دا کم ساڈا ٹھپ ہو گیا پھٹا کرونا نال چک ہو گیا چوئی موی ساڈی نوی روک دیتا ہے چوئی موی ساڈی نوی روک دیتا ہے مشکل او دے نال ہون گپ شپ ہو گیا چوئی موی ساڈی نوی روک دیتا ہے دکھڑا چوئی موی چلیئے اپنے کرانو چوئی موی چلیئے ہون اپنے کرانو مدرسی ویچھ رینا ہون بند ہو گیا ساڈا تبلیغ دا کم ساڈا ٹھپ ہو گیا پھٹا کرونا نال چک ہو گیا واہ واہ کیا بات ہے جانب اللہ حافظ جی اگر اجالت کے پاس وقت ہوں تو اقوال ذریع تیش کرنا چاہتا ہے جی ضرور توجہ کے ساتھ کہ الادین کا چراف اور میک اپ شدہ عورت الادین کا چراف اور میک اپ شدہ عورت دونوں کا اگر رگ لو تو اندر سے جینی نکلے گا ارے واہ مرزا سب بہت رگڑتے ہیں آپ دونوں میں سے جینی نکلے گا اور پانی میں گئی ہوئی بھینس پانی میں گئی ہوئی بھینس اور شاپنگ مال میں گئی ہوئی عورت کبھی جلدی نہیں نکلتے ہیں اور شاپنگ مال میں گئی عورت کبھی جلدی نہیں نکلتے ہیں ارے وہاں آپ بیٹی ہے واہ واہ آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف مذہبی گروہ اور لوگ عالمگیر وبا کے موقع پر بھی اپنی جنونیت سے باز نہیں آ رہے ہیں اور تبلیغ کے نام پر اسلام کے نام پر وہ کام کر رہے ہیں جس سے عوام کی زندگی کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے سب سے پہلے الرا ٹی وی کے جانب سے ہم تمام لوگوں کو یہ نصیحت کریں گے کہ جو گورمنٹس آپ کو ڈریکٹیوز دے رہی ہیں انسٹرکشنز دے رہی ہیں ہاتھ دھونے کی سانیٹائزر استعمال کرنے کی ساف سترہ رہنے کی اس پر باقائدگی سے عمل کریں اس کے ساتھ ساتھ شوشل ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے کسی سے بھی گفتگو اگر کرنی پڑ رہی ہے تو کم سے کم کم سے کم ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ بیچ میں ہونا چاہیئے 1.5 میٹر اتنا فاصلہ ضرور رکھیں زیادہ بہتر ہے کہ دو میٹر کا فاصلہ ہو لیکن کم سے کم ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ ہو بات کریں اور وہ بھی اس وقت جب انتہائی شدید کوئی ضرورت ہو ورنہ لوگوں سے سماجی رابطے میل جول بلکل ختم کریں کچھ عرصے کے لئے یہ کرنا پڑے گا اور ایسے ہی بازاروں میں سڑکوں پر دندناتیں نہ پھریں بلا مقصد گھر سے باہر نہ نکلیں اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ موت کے سوداگر بن جائیں گے انگلینڈ میں کم سے کم پندرہ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ستر سال کی عمر سے زیادہ بڑے ہیں تو اگر ان لوگوں کو لگ گیا تو کم سے کم پندرہ لاکھ لوگ کی تو موت واقع ہو جائے گی 1.5 ملین لوگ بھوڑے ہیں اور اس سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں جن کو ہم ونڈربلز کہہ رہے ہیں کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے کسی کو کڈنی کا ایشو ہے کسی کو لنگز کا مسائل ہے کسی کو کچھ ہے آسمہ کا مسائل ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو اگر احتیاط نہ بڑھتی جائے تو پھر یہ جو شرع امواد ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی